قُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَلْهَا عَلِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْمَعُونَ آپ جس کتاب کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھ کر سنائیں اور نماز قائم کریں کہ نماز ہر برائی اور بدکاری سے روکنے والی ہے اور اللہ کا ذکر بہت بڑی شئے ہے اور اللہ تمہارے کارواز سے خوب بہت بر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین موضوع گفتگو واجبات نماز واجبات نماز گیارہ ہیں اور واجبات نماز دو قسموں کے ہیں ایک قسم وہ کہا جاتا ہے واجب رکنی اور دوسری قسم وہ کہا جاتا ہے واجب غیر رکنی واجب رکنی وہ ہیں کہ اگر انہیں جانبوچ کے یا خول کے بھی کم کر دیں یا زیادہ کر دیں تو نماز باطل ہو جائے گی اور واجب غیر رکنی وہ ہیں کہ اگر انہیں جان کے کم یا زیادہ کیا جائے تو نماز باطل ہو جائے گی لیکن اگر سہون کم یا زیادہ ہو جائیں تو اس سے نماز باطل نہیں ہو یہ ارکان یعنی یہ رکن گیارہ ہیں نمبر ایک نیت نمبر دو قیام یعنی نماز میں کھڑا ہونا نمبر تین تکبیرت الاحرام یعنی نیت کے بعد اللہ اکبر کہنا نمبر چار رکو نمبر پانچ دو سجدے نمبر چھے قرات یعنی سورہ حمد اور ایک چھوٹے سورے کی قرات یا تسبیحات عربہ نمبر سات ذکر یعنی سبحان ربی العظیم واب حمد یا سبحان ربی العلا واب حمد نمبر آٹ تشہد نمبر نو سلام نمبر دس ترتیب یعنی ترتیب سے نماز پڑی جائے گی ترتیب سے مراد یعنی پہلے سورہ حمد ہوگی پھر سورہ ہوگا پھر رکو ہوگا پھر سجدہ ہوگا پھر سجدے کے بعد دوسری رکعت کا پہلے قیام ہوگا اس میں حمد ہوگی سورہ ہوگا اور نمبر گیارہ موالات یعنی ان تمام کاموں کو ایک کے بعد ایک کر کے انجام دینا ہے ایسا نہیں کہ بہت زیادہ فاصلہ دے دیا جائے گا آپ کے سامنے واجبات نماز کو بیان کیا اور پہلے بھی توجہ دلائی کہ ان میں سے کچھ رکنی ہیں اور کچھ غیر رکنی رکنی کے بارے میں ہم نے آپ کی خدمت میں ارز کیا کہ رکنی وہ واجبات ہیں کہ اگر انہیں جانبوج کے کمیہ زیادہ کر دیا جائے یا سہون کمیہ زیادہ کر دیا جائے تو نماز باطل ہوگی دونوں صورتوں میں اور غیر رکنی وہ ہیں کہ اگر وہ جانبوج کے کمیہ زیادہ کیے جائیں تو ان سے نماز باطل ہوگی لیکن اگر صحبن کم یا زیادہ ہو جائیں تو ان سے نماز باطل نہیں ہوگی وہ واجبات کے جو رکن ہیں وہ پانچ ہیں نیت نمبر ایک نمبر دو تقبیرت الحرام یعنی اللہ اکبر کہنا نمبر تین قیام تقبیر کے وقت بھی اور قیام متصل بر رکو یعنی جس وقت ہم رکو میں جانے والے ہوں اس سے پہلے ایک مختصر سا قیام ہونا چاہیے نمبر چار رکو اور نمبر پانچ سجدے یہ ہیں وہ پانچ واجبات جنہیں کہا جاتا ہے واجبات رکنی خدا بند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد والے محمد ہمیں اپنی رسول اپنی حجتوں خصوص امام زمان کی معرفت اور عطاعت کی توفیق عطا فرمائے اِنَّ الصَّلَاةَ تَلْهَا عَلِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرُ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ آپ جس کتاب کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھ کر سنائیں اور نماز قائم کریں کہ نماز ہر برائی اور بدکاری سے روکنے والی ہے اور اللہ کا سکر بہت بڑی شئے ہے اور اللہ تمہارے کارواز سے خوب بہت برائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاحِرِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى آدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ موضوع گفتوب و واجبات نماز اور ہماری اس گفتوب کا عنوان ہے نیت یعنی واجبات رخنی میں سے پہلی چیز ہے نیت ہر نماز کے لیے نیت کا کیا جانا ضروری ہے البتہ یہ ذہن میں رکھیں کہ نیت کے معنی یہ ہے کہ جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہوں فرض کریں کہ نماز زہر پڑھ رہے ہیں اپنی پڑھ رہے ہیں یا کسی اور کی پڑھ رہے ہیں یہ ہمیں معلوم ہوں مثال کے طور پر کسی مردے کی نماز پڑھ رہے ہیں کہ جو دنیا سے چلا گیا اس کی ایک نماز زہر کو قضا کر رہے ہیں مثال کے طور پر یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ نماز ہماری ہے یا کسی اور شخص کی جانب سے پڑھ رہے ہیں فرض کریں وہ اپنے والد یا والدہ کی جانب سے کہ جو دنیا سے چلے گئے ان کی قضا نماز کو ادا کر رہا ہے پس یہ ایسے کلیر ہو کہ یہ زہر کی نماز ہے میری جانب سے ہے یا کسی اور کی جانب سے ہے قصر ہے یعنی دو رکتی ہے یا چار رکتی ہے ادا ہے یعنی اس وقت جو میں نماز پڑھ رہا ہوں یہ ابی کی ہے یہ قضا ہے اور ساتھ ہی جو اصل چیز ہے وہ یہ کہ یہ نماز اللہ سبحانہ وتعالی کی خوشنودی کے لئے نیت کا زبان پہ جاری کرنا ضرور نہیں بلکہ اگر ذہن میں ہے تو کافی ہے اب اگر کتابوں میں گئیں آپ لکھے ہوئے دیکھیں خصوصاً وہ کتابیں جو نماز سکھانے کی ہوتی ہیں تو وہاں پر ایک نیت آپ کو ملے گی کہ میں نماز زہر پڑھتا ہوں واجب قربطن الاللہ تو یہ فقط لکھنے کی حد تک ہے اگر آپ اسے زبان پہ جاری کریں تو بھی نیت ہو جائے گی لیکن اگر زبان پہ جاری نہ کریں فقط دل میں رکھیں گو کہ نیت کا تعلق دل ہی سے ہے تو یہ نیت ہے اور کافی ہے لازم ہے کہ نماز اللہ سبحانہ وتعالی کی خوشنودی کے لیے ہو اول سے آخر تک پس اگر کوئی دکھانے کے لیے نماز پڑھے اس کی نماز باطل ہوگی اسی طریقے سے اگر دوران نماز وہ کوئی ایسا کام انجام دے جو کسی کے دکھانے کے لیے ہو مثال کے طور پر قنوط کو بڑھا دے کس کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے یا قنوط میں گریہ کرے لوگوں کو دکھانے کے لیے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی اور ریاکاری ہے لیکن اگر فرض کریں کہ کہیں ہمارے مذہب کی بدنامی ہوتی ہو اور ہم اپنے مذہب کو بدنامی سے بچانے کے لیے نماز کو بہت احتمام سے پڑھتے ہیں یہ عمل ریاکاری نہیں مانا جائے گا بلکہ کہا جائے گا کہ یہ عمل در حقیقت تبلیغ دین کا ایک حصہ ہے گھر میں ممکن ہے کہ میں نماز پڑھوں بہت علاوہ والی طریقے سے لیکن پبلک میں نماز پڑھ رہا ہوں بہت احترام سے حدف کیا ہے ریاکاری نہیں بلکہ مذہب بدنام نہ ہو تو یہ عمل ریاکاری نہیں ہے اسی طریقے سے اگر کسی خاص جگہ اور خاص وقت نماز پڑھے اور ریاکاری کے لیے ہو مثال کے طور پر جیسی پتہ چلا کوئی آ رہا ہے تو فقط اس پہ امپریشن ڈالنے کے لیے کہ ہم اس پہ یہ امپریشن ڈالیں کہ میں اول وقت میں نماز پڑھتا ہوں اگر کوئی اول وقت میں نماز پڑھے کسی کو دکھانے کے لیے تو یہ بھی ریاکاری ہو نماز باطل ہوگی یا یہ ہے کہ کسی پہ امپریشن ڈالنے کے لیے کہ کوئی گھر پہ آیا ہے اور میں یہ کہوں کہ میں ہمیشہ نماز مذہب میں پڑھتا ہوں فقط اس پہ امپریشن ڈالنے کے لیے مذہب جا کے نماز پڑھوں تو یہ نماز بھی باطل ہوگی پس نماز اول سے آخر تک اللہ سبحانہ و تعالی کی خوشنودی کے لیے ہو جس جگہ کو منتخب کیا جائے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی خوشنودی کے لیے ہو جس وقت کو منتخب کیا جائے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی خوشنودی کے لیے ہو اور جتنے بھی اس کے ارکان اور مستحبات ہیں وہ سب کے سب خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالی کی خوشنودی کے لیے ہیں خداون تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ بحق محمد والے محمد ہمیں اپنے اپنے رسول اپنے حجتوں خصوصا امام الزمان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت وردات کی تعفیق تا فرمائے صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین آپ جس کتاب کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھ کر سنائیں اور نماز قائم کریں کہ نماز ہر برائی اور بدکاری سے روکنے والی ہے اور اللہ کا ذکر بہت بڑی شئے ہے اور اللہ تمہارے کارواز سے خوب بہت برہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین ولانت اللہ علیہ آدائہم اجمعین موضوع گفتگو واجبات نماز اور ہماری اس گفتگو کا موضوع ہے تکبیرت الاحرام تکبیرت الاحرام کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بتایا کہ یہ واجبات رکنی میں سے ہے اگر اس سے جانبوچ کر ترک کر دیا جائے یا بھول کے بھی ترک کر دیا جائے تو نماز باترک ہوگی تکبیرت الاحرام کیا ہے تکبیرت الاحرام یہ واحد تکبیر ہے جو نماز میں واجب ہے اس کے علاوہ جتنی بھی تکبیر ہیں یعنی جتنی دفعہ بھی اللہ اکبر کہنا ہے وہ واجب نہیں ہے بلکہ مستحب نیت کے بعد اللہ اکبر کہنا ہے یہ دو کلمیں الگ الگ ہیں اللہ اور دوسرا کلمہ ہے اکبر لیکن ان دونوں کلموں کو ساتھ کہنا ہے اللہ اکبر اب اگر اتنا فاصلہ دے دیا جائے کہ یہ دونوں کلمیں الگ الگ مانے جائیں تو ایسی صورت میں تکبیر باطل ہوگی مستحب ہے کہ دوران اللہ اکبر ہاتھوں کو اس طرح سے کانوں پہ لے جائیں اسی طریقے سے مستحب ہے کہ بہت صاف واضح عربی میں ہو اور یہ جائز نہیں کہ اللہ اکبر کے علاوہ کسی اور جملے کو کہا جائے حتی عربی میں مثال کے طور پہ کہا جائے اللہ اعلم نا یہاں پر اللہ اکبر ہی کہنا ہے اسی طریقے سے لازم ہے کہ عربی میں کہا جائے اردو یا انگلیش میں نہیں جلے گا کہ اللہ بہت عظیم ہے یہ اللہ بہت بڑا ہے یہ جملہ نماز کے لئے کافی نہیں ہوگا وہ کہ یہ جملہ حق ہے لیکن نماز کے لئے ضروری ہے کہ اللہ اکبر کہا جائے اس طریقے سے اللہ اکبر کہا جائے تو یہ بھی کافی نہیں ہے بلکہ اللہ اکبر اس جانبی توجہ رہے کہ اقامت کے فوراً بعد فرض کریں کہ آپ نے کہا قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اللہ اکبر تو بعض مراجع فرماتے ہیں کہ احتیاط مستحب ہے اکثر مراجع احتیاط واجب فرماتے ہیں کہ قد قامت الصلاة اللہ اکبر اس طریقے سے نہ کہا جائے بلکہ قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اب ایک مختصر سے فاصلے کے بعد اور وقفے کے بعد کہا جائے مثال کے طور پر قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح اللہ اکبر مختصر سے فاصلہ دیا جائے اور اگر اس کے فوراً بعد بسم اللہ کہنی ہے فرض کریں اللہ اکبر بسم اللہ تو پھر ضروری ہے کہ اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن بہتر کیا ہے قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح مختصر سے فاصلہ دیا اور کہا اللہ اکبر پھر مختصر سے فاصلہ دیا اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن اگر کوئی اللہ اکبر کے فوراً بعد بسم اللہ کہنا چاہے تو رے پر یعنی اللہ اکبر کی رے پر اسے ایک پیش دینا ہوگا یعنی زمہ دینا ہوگا اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن پھر ہم توجہ دلائیں کہ بہتر کیا ہے اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم تقبیرت الہرام میں اس جانب توجہ رہے کہ جب اللہ اکبر کہا جا رہا ہو اس وجسم حرکت نہ کرے فرض کریں کہ ہم نے نیت کر لی اور تھوڑا سا اس طرح سے ہلتے ہوئے یا ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اللہ اکبر کہا تو یہ اللہ اکبر کہنا کافی نہیں ہے یعنی تقبیرت الہرام کی شرائط میں سے شرط یہ ہے کہ جسم سکون کے عالم میں ہو اب ممکن ہے کوئی سوال کرے کہ کیا کوئی کام ایسا ہے کہ جو بے سکونی کے عالم میں ہو تو کہا جائے کہ ہاں ازان و اقامت میں بہتر ہے کہ انسان کھڑا ہوا ہو اور سکون کے عالم میں ہے لیکن اگر ازان و اقامت کے درمیان ادھر ادھر دیکھے یا تھوڑی سی حرکت کرے یا تھوڑا سا حتہ چل بھی لے تو ازان و اقامت اس کی باطل نہیں ہے فرض کریں کہ اقامت کے دوران اسے یاد آیا کہ سامنے چیز رکھئے یا سجدہ کا کس نے صحیح کیا یا تذبیر کو اٹھا کے رکھا یا اگر قرآن مجید نیچے تھا دوران اقامت اسے یاد آیا ہم تلابت قرآن کر رہے تھے ایک دم سے کھڑے ہوئے ازان دی اور دوران ازان ہماری نگاہ پڑھی قرآن مجید پہ تو قرآن مجید ہم نے اٹھایا کسی اور جانب رکھا تو کیا ازان ہو جائے گی تو کہا جائے گا ازان ہو جائے گی کیونکہ ازان میں حرکت کرنے سے ازان باطل نہیں ہوتی لیکن تکبیرت الاحرام کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے اور حرکت کو ختم کر دیں کہا جائے گا نہیں جرنل پبلک یہ کہا ہے کہ کھڑے ہوئے ہیں اور حرکت نہیں کر رہے ہیں پس یہ لازم ہے کہ تکبیرت الاحرام کے دوران ہم حرکت نہ کریں اب اگر حرکت ہو جائے فرض کریں کہ کوئی ٹکر لگ گئی یا یہ کہ ہم اچانک ہل گئے اللہ اکبر کہا اس طرح سے ہلنے کے عالم تو اب یہاں پر جو تاقید کی جاتی ہے اور مراجع ازام فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ اب کیا کریں کہ کوئی ایسا کام کریں کہ وہ نماز کو باطل کرنے والا ابھی نماز شروع نہیں ہوئی ہم نے اللہ اکبر کہا کس عالم میں کہ ہل رہے تھے تو اب کیا کیا جائے کوئی ایسا کام کیا جائے کہ جو نماز کو باطل کرتا ہو مثال کے طور پر کوئی بات کریں یا اس طرح سے سر کو ذرا ہلا دیں اب دوبارہ سکون کے عالم میں کھڑے ہوں اور اب کہیں اللہ اکبر اب ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ تقبیرت الاحرام آیا آواز سے کہی جائے یا بغیر آواز کے تو یاد رکھیں کہ تقبیرت الاحرام کو آواز سے کہنا ہے اور آواز اتنی ہو کہ انسان خود سن سکے بے شرط یہ کہ اس کے کان صحیح ہوں اور بہت زیادہ شور نہ ہو اب اگر اس کے کان صحیح نہیں ہے یا بہت زیادہ شور ہے تو اس کی بس اتنی آواز ہونی چاہیے کہ اگر کان صحیح ہوتے یا کان میں اگر آلہ لگا ہوا ہوتا یا اگر شور نہ ہوتا تو یہ آواز ضرور رہتی پس تقبیرت الاحرام اور اسی طریقے سے نماز کے قرط اور ذکر اتنی آواز سے ہونے چاہیے کہ انسان سن سکے حتی نماز زہر اور عصر کے بارے میں بھی اس جانب توجہ رہے کہ نماز زہر اور عصر کو آہستہ پڑھنا ہے یہ جو ہمارے تصور ہے کہ نماز زہر اور عصر کو لوگ دل میں پڑھتے ہیں کہ طریقہ صحیح نہیں ہے بلکہ ہونٹوں میں حرکت ہونی چاہیے زبان میں حرکت ہونی چاہیے اور بہت ہی کم آواز ہونی چاہیے اب اگر مثال دی جائے کہ آپ کسی سے کہیں کہ ٹی وی یا ریڈیو کی آواز کو کم کر دو اس کے معنی یہ ہے کہ آواز ہو لیکن کم ہو لیکن اگر آپ آواز کو ختم کر دیں تو کہا جائے گا یہ آواز ہی نہیں ہے پس زہر اور عصر کی نماز کو آہستہ پڑھنا ہے نہ یہ کہ آواز ہی نہیں ہو اور دل میں پڑھا جائے مثال کے طور پر مقرب اور عشاء کے لئے اگر نماز اور فجر کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں سورے کی آواز بلند ہوگی لیکن اگر زہر اور عصر کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں تو بالکل آہستہ آہستہ ہم نماز پڑھیں گے بسم اللہ کے بعد ایک مختصر سی آواز ہوگی کہ جس کو ہم سن سکیں اور ممکن ہے کہ برابر میں بھی کوئی بیٹھا ہو یا کہیں بہت زیادہ خاموشی ہو کہ دوسرا بھی سن سکے لیکن سوال کیا جائے گا کہ یہ آواز ہماری مغرب اور عشاء کی آواز کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے یا نہیں یہ تو کہا جائے گا ہاں یہ بالکل کم ہے پس یہ کہا جا سکتا ہے کہ زہر اور عصر کی نماز کو یعنی اس میں جو سور حمد اور چھوٹا سورہ ہے بالکل کم آواز سے پڑھنا ہے نہ یہ کہ آواز ہی نہ ہو اگر کوئی گونگا ہو یا یہ کہ اس کی زبان میں کوئی پرابلم ہو فرض کریں کہ کوئی حادثہ ہوا اور زبان ہماری فرحال نہیں چل رہی ہے اب اگر ہم بول سکتے ہیں اللہ اکبر تو ہمیں بولنا ہے اور اگر غلط تلفز ہو رہا ہے کیونکہ زبان خراب ہو چکی ہے جیسے کہ خدا نہ خاصتہ کسی کو خالج کا ٹیک ہو جائے وہ صاف نہ بول سکے بلاخر اسے اللہ اکبر کہنا ہے اور اگر نہ کہہ سکے تو جیسا کہہ سکتا ہے وہ کہنا ہے اور اگر بالکل کچھ نہ کہہ سکے تو اسے نیت کے لیے دل میں گزارنا ہے ایک دفعہ کیا چیز اللہ اکبر یہ دل میں کہنا ہے اور اس صورت میں بھی ہاتھوں کو بلند کرے یہ عمل اس کے لیے مستحب ہوگا تقبیرت الاحرام سے پہلے اور بعض مراجع فرماتے ہیں کہ بعد میں بھی ہو سکتی ایک دعا لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ تقبیرت الاحرام سے پہلے یعنی اقامت کے بعد اور تقبیرت الاحرام سے پہلے ایک مختصر سی دعا ہے اس کا پڑھنا مستحب ہے اور وہ یہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کو جب مخاطف فرمائیں تو کیا کہیں یا محسنو قد اتاک المسی اے احسان کرنے والے تیری بارگاہ میں گناہگار آیا ہے وقد امرت المحسن ان یتجاوز ان المسی اور بتحقیق تو نے ہی احسان کرنے والوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ گناہگاروں کو معاف کریں فانت المحسن وان المسی بس تو احسان کرنے والا ہے اور میں گناہگار فبحق محمد و آل محمد فسج واسطہ محمد و آل محمد کا صلع علی محمد و آل محمد تو سلوات بھیج محمد و آل محمد پر و تجاوزن قبیح ما طعلم منی اور تو میری میرے ہر اس گناہ کو برائی کو معاف فرما دے جس کا تجھے علم ہے اس دعا کے بعد کہا جائے اللہ اکبر یعنی تقبیرت الاحرام کو کہا جائے اگر کسی کو تقبیرت الاحرام کے بعد شک ہو یعنی تقبیرت الاحرام کے بعد فرض کریں کوئی سور حمد میں مصروف ہے اور دوران سور حمد اسے شک ہو کہ میں نے تقبیرت الاحرام کہی یا نہیں کہی تو ایسے شخص کے لیے تقبیرت الاحرام کو دوبارہ کہنا ضروری نہیں ہے بلکہ وہ اپنی نماز مکمل کرے لیکن اگر کوئی شخص تقبیرت الاحرام کے بعد جو چیز ہے اسے شروع نہ کیا ہو یعنی تکبیرتالحرام کے بعد پہلی کیا چیز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین یعنی پورا سورہ حمد ابھی ہم نے نہ بسم اللہ پڑھی نہ سورہ حمد کو شروع کیا کیونکہ ہمارے عقیدے کے مطابق سورہ حمد کا جز ہے بسم اللہ اور ہم نے ابھی سورہ حمد شروع نہیں کیا تو اب اگر ہمیں شک ہو کہ تکبیرتالحرام کہی یا نہیں کہی تو ایسی صورت میں ہمیں اب تقبیرت الاحرام کہنی چاہیے اور اس کے بعد سور حمد کو شروع کریں اگر کسی کو یہ شک ہو کہ میری تقبیرت الاحرام صحیح تھی یا نہیں تھی پہلا مسئلہ کیا تھا جو ابھی ہم نے بیان کیا کہ تقبیرت الاحرام کے بارے میں شک ہے کہ ہم نے کہی یا نہیں کہی اب موضوع ہے کہ تقبیرت الاحرام ہم نے صحیح کہی یا نہیں کہی لہٰذا تقبیرت الاحرام کے بعد اگر کسی کو شک ہو کہ میں نے صحیح کہی یا نہیں کہی تو یہ اس کی تقبیرت الاحرام کافی ہے اور اس کی نماز صحیح ہوگی پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی کہ تقبیرت الاحرام کے مستحبات میں سکھ مستحب یہ ہے کہ جب اللہ اکبر کہا جائے تو ہاتھوں کو کانوں تک بلند کیا جائے یہ ہاتھوں کو بلند کرنا تقبیرت الاحرام میں واجب نہیں ہے مستحب ہے یعنی اگر ہم نیت کے بعد فقط اللہ اکبر کہتے ہیں اور ہاتھوں کو بلند نہ کریں تو بھی نماز صحیح ہوگی ہاتھوں کو کانوں تک لے جانا مستحب ہے اسی طریقے سے باقی تکبیریں جو مستحب ہیں ان میں بھی ہاتھوں کو کانوں تک لے جانا مستحب ہے خداون تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و علی محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنی خجتوں خصوصا امام الزمان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ارتات کی توفیق تا فرمائے و صل اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین اتل ما اوحی ایلیک من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ يعلم ما تصنعود جس کتاب کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھ کر سنائیں اور نماز قائم کریں کہ نماز ہر برائی اور بدکاری سے روکنے والی ہے اور اللہ کا ذکر بہت بڑی شئے ہے اور اللہ تمہارے کارواز سے خوب بہت بر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و صل اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین و لعنت اللہ علیہ آدائہم اجمعین علیہ قیام یوم الدین موضوع گفتگو نماز اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے واجبات نماز میں سے تیسرا واجب یعنی قیام قیام کے معنی ہے کھڑا ہونا اور جہاں بھی جنرل پبلک ایک نارمل طریقے سے کسی بھی شخص کے بارے میں کہے کہ یہ کھڑا ہے تو نماز میں بھی اسی طریقے سے نارمل طریقے سے کھڑا ہونا واجب ہے لیکن کچھ اس کے آداب اور مستحبات ہیں لیکن اگر مستحبات پر عمل نہ کیا جائے تو نماز باطل نہیں ہوگی پس واجب یہ ہے کہ نماز میں بے حصو حرکت یعنی ایسی حرکت کے جس کو جنرل پبلک حرکت کہے ہلنا کہے یہ کیفیت نہ ہو تو اس طرح سے کھڑے ہونے وہ کہا جائے گا قیام قیام کی تین قسمیں بیان کی جا سکتی ہیں پہلا قیام ہے نیت کے وقت اور یہ بھی واجب ہے اور یہ واجب رکنی ہے چاہے جانبوج کے اور چاہے سہون یعنی غلطی سے اگر نیت کے وقت انسان ہلے تو نماز نہیں ہوگی دوسرا قیام ہے قیارت کے وقت یعنی سور حمد اور چھوٹا سورہ پڑھتے ہوئے یعنی پہلی اور دوسری رکت میں سور حمد اور سورہ پڑھتے ہوئے اور تیسری اور چوتھی رکت میں سور حمد یا تذبیحات اربعہ پڑھتے ہوئے لیکن یہ واجب رکنی نہیں ہے یعنی اگر بے خیالی میں انسان ہل جائے فرض کریں کہ ہم سور حمد کی تلاوت کر رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین اور اس دوران ہل گئے الرحمن الرحیم کہتے ہوئے اس طرح سے ہل گئے اب ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ الرحمن الرحیم سے دوبارہ ہم پڑھیں کیونکہ جو حصہ ہم نے پڑھا ہے ہلتے ہوئے اس کو دوبارہ پڑھیں لیکن نماز باطل نہیں ہوگی تیسری قسم ہے جو واجب رکنی ہے اور قیام ہے وہ ہے قیام متصل بر رکنی فرض کریں کہ ہم قرص سفارغ ہوتے ہیں اور جیسے ہی سورہ ختم ہوا فصل لے لربے کا ونہر فصل لے لربے کا ونہر کہتے ہوئے اگر رکو میں چلے جائیں تو نماز باطل کو جائیں بلکہ کیا کرنا ہے اگر پہلی رکت میں ہے فرض کریں فصل لے لربے کا ونہر اور پھر رکو میں جائیں گے ایک مختصر سا قیام کرنا ہے اور یہ قیام واجب ہے اور واجب رکنی ہے پس قیام کے ہیں پہلے مرحلے میں یہ تین مہنہ اگر دوران نماز فرض کریں کہ ہم رکو میں جانے کے بجائے سجدے میں چلے گئے فصل لے لربے کا ونہر اب لازم ہے کہ دوبارہ کھڑے ہوں کیونکہ قیام متصل بے رکو لازم ہے دوبارہ اس طرح سے کھڑے ہوں اور ایک دو سیکنڈ تین سیکنڈ چار سیکنڈ یہ اختیار ہے مختصر سے اس طرح سے قیام کریں اور اب رکو میں جائیں لیکن فرض کریں کہ ہم سجدے میں اس طرح سے چلے گئے تھے بیٹھ گئے تھے سجدے میں نہیں گئے تھے ابھی اور اس کے بعد بجائے کھڑے ہونے کے ڈائریکٹ رکو میں آ گئے تو نماز باطل ہو جائے گی وجہ کیا ہے کہ ہم سے قیام متصل بے رکو چھوٹ گیا بس پہلے مرحلے میں گفتگو تھی قیام متصل بے رکو کے بارے میں اور یہ واجبے رکنی ہے پہلے میں نے توجہ دلائی کہ جو بھی نارمل طریقہ ہے کھڑے ہونے کا وہ نماز میں ضروری ہے اور ساتھ میں کچھ مستحبات ہیں پس جب نماز کے لئے کھڑے ہوں تو انتہائی خضو و خشو کے ساتھ کھڑے ہوں لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اکڑک انسان کھڑانا ہو البتہ بعض افراد کے جسموں کی کیفیات الگ الگ ہوتی ہے کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں مثال کے طور پر نارملی ہاتھ ایسے آ جاتے ہیں لیکن کچھ لوگ کافی موٹے ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھ اس طرح سے کھلے ہوتے ہیں پس اگر کوئی اس طرح سے کھڑا ہوا ہے اور اس کی باڈی کے حساب سے اس کو اکڑ تصور نہیں کی جاری تو کوئی حرج نہیں لیکن جو بہتر ہے طریقہ وہ یہ کہ کندھوں میں ایک جھکاؤ ہو جھکاؤ سے مراد قطعن یہ نہیں ہے کہ جوان شخص بڑھوں کی طرح اپنے آپ کو جھکا لیو بلکہ ایسا جھکاؤ ہو کہ جسے کہا جائے خضو و خشو کی علامت نہ کہ بڑھاپے کی علامت اب یہ خضو و خشو کی علامت کہ حلقہ سے اس قسم کا جھکاؤ ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ جب کھڑیں تو یہ بہتر ہے لیکن اگر کوئی اس طرح سے بھی کھڑا ہو جائے تو اس کی نماز باطل نہیں ہے بلکہ کہا جائے گا کہ اس نے قیام کے مستحبات کو ترک کر دیا اسی طریقے سے اگر قیام کے عالم میں ادھر ادھر اس طرح سے قبلے سے نہ اٹھے دیکھے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی لیکن مستحب یہ ہے کہ وہ سجدگاہ کی جانب دیکھے اور جب تک قیام میں ہے اسی طرح سے دیکھتا رہے ہاتھ کسی بھی پوزیشن میں ہو صحیح ہیں لیکن مستحب ہے کہ انگلیاں بند ہو اور اس طرح سے رانوں پر ہو کندھے میں کندھوں میں کچھ جھکاؤ ہو وزن دونوں ٹانگوں پر برابر سے ہو اب اگر ہلکا سا وزن اس طرح زیادہ کر دیا جائے تو نماز صحیح ہے یہ قیام مانا جائے گا لیکن کہا جائے گا کہ ایک مستحب ترک کر دیا کونسا مستحب ترک کر دیا کہ دونوں پاؤں پر برابر وزن نہیں رہا بلکہ ایک جانب وزن زیادہ کر دیا لہذا اگر کوئی اس طرح سے کھڑا ہو جائے اس ٹانگ پر زیادہ وزن ہو تو بھی اس کے نماز ہو جائے گی لیکن بہتر ہے کہ دونوں ٹانگوں پر وزن اس کا برابر ہو خواتین کے لیے بہتر ہے کہ دونوں پاؤں اس طریقے سے ملے ہوں بے شرط یہ کہ ان کے گرنے کا خطرہ نہ ہو کیونکہ بعض خواتین زیادہ عمر کی وجہ سے اور زیادہ وزن کی وجہ سے اس طرح سے پاؤں ملا کے کھڑی نہیں رہ سکتی خصوصا اگر چوکی وغیرہ پر ہیں تو اس وقت ان کے لیے گرنے کا زیادہ خطرہ ہے اور ممکن ہے کہ ان کے جسم کی کسی ہڈی کو نقصان ہو یا ان کی خود جان کو نقصان پس اگر کوئی اس طرح سے کھڑا نہیں رہ سکتا یا کھڑا ہونا اس کے لیے مشکل کا سبب ہے یا کسی اہم نقصان یا جان جانے کا سبب ہے تو پھر وہ اس طریقے سے کھڑا نہ ہو لیکن اگر خواتین دونوں پاؤں اس طرح سے ملا کے کھڑی ہو سکتی یہ تو بہتر ہے لیکن مردوں کے لیے بہتر ہے کہ تین کھلی ہوئی انگلیوں کے برابر تین کھلی ہوئی انگلیوں سے مراد یعنی اس طرح سے تین کھلی ہوئی انگلیوں کے برابر فاصلہ ہو اور زیادہ سے زیادہ ایک بالش یہ مستحب ہے لیکن اگر اس سے کچھ زیادہ ہو تو اگر اسے نورمل کھڑا ہونا کہا جائے تو نماز صحیح ہوگی لیکن فرض کریں کہ پاؤں اپنے ضرورت سے زیادہ ادھر کر دیئے بغیر کسی وجہ کے لیکن ہا ممکن ہے کسی کی ٹانگ میں پرابلم ہو اور وہ اس طرح سے کھڑا ہوتا ہو تو اس کا تو یہ قیام صحیح ہوگا لیکن ایک نورمل آدمی اگر اس طرح سے ٹانگ کھول کے کھڑا ہو تو کہا جائے گا اس کی نماز باطل ہو جائے گی کیونکہ یہ نورمل قیام نہیں ہے پس نورمل قیام اس صورت میں بھی ہو سکتا ہے لیکن بہتر ہے کہ تین کھلی ہوئی انگلیاں مردوں کے لئے یا زیادہ سے زیادہ ایک بالش کا فاصلہ ہو اس سے زیادہ اگر ہوا تو ایک مستحب کو ترک کر دی البتہ نماز ہو جائے گی اب اس طرح سے کھڑے ہوں تو بھی نماز صحیح ہے بعض افراد کے پاؤں اندر کی جانب ہوتے ہیں وہ ایسے کھڑے ہوں تو بھی نماز صحیح ہے لیکن بہتر ہے کہ پنجے کا رخ بھی قبلے کی جانب اگر کسی کی ٹانگ چھوٹی ہے فرض کریں کہ کچھ لوگوں کی ٹانگ میں اگر پرابلم ہے اور وہ اس طرح سے ہی کھڑے ہوتے ہیں تو ان کا ایسے کھڑا ہونا صحیح مانا جائے گا کیونکہ وہ نورمل ایسے ہی کھڑے ہوتے ہیں ان کی ایک ٹانگ چھوٹی ہے یا اگر کسی کی ٹانگ نہیں تو وہ ایک ٹانگ سے کھڑا ہوگا لیکن اگر ایک عام آدمی اس طرح سے کھڑا ہو بغیر کسی عذر کے عذر بھی ایسے ٹانگ کر لے کوئی حرج نہیں لیکن ہم نورمل حالات میں اور جب کوئی بھی پرابلم نہ ہو اس طرح سے ٹانگ اٹھا کے اگر کھڑے ہوں گے تو نماز باطل ہو جائے گی اسی طریقے سے کسی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے ٹانگ نیچے تک پہنچانا یا اس کی ٹانگ لیکن اگر ہم اس طرح سے نورمل حالت میں ٹانگ اٹھا لیں تو کہا جائے گا کہ نماز جانبوچ کے اپنی باطل کر دی لیکن ایسے توجہ رہے کہ اس طرح سے اٹھا لیں سے مراد کیا فرض کرے کوئی جانور یا کیوڑا گزر گیا کوئی چھپکلی وغیرہ گزر گئی اور کہ اگر ہم پڑھ رہے تھے فرض کریں اہدن سرات المستقیم سرات اللذین تو اس طرح سے ہمیں کیا کرنا ہے جس جگہ پر ہم تھے اور جو کچھ پڑھ رہے تھے اور پڑھتے ہوئے ہم نے ٹانگ اٹھائی اس آیت کو دوبارہ دہران آئیں فرض کریں کہ کوئی چیز سورے کے اس حصے کو دوبارہ پڑھنا اہدن سرات المستقیم سرات اللذین انعمت علیہم غیر المحضوب علیہم ولالواللین باقی نماز اپنی اسی نورمل طریقے سے ادا کریں گے جب تک ممکن ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا اس وقت تک لازم ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھی جائے لیکن اگر دوران نماز ہمارے لئے کھڑا ہونا ممکن نہ رہے فرض کریں کہ کمر میں اتنا شدید درد اٹھا کہ ہم کھڑے نہیں رہ سکتے تو اس وقت ہم باقی نماز کو ادا کریں گے بیٹھ کے لیکن اگر ہم بیٹھ کے نماز ادا کرتے تھے اور ہمیں دوران ہادثہ ہو جائے کوئی چوٹ لگ گئی اور اب ہم کھڑے نہیں رہ سکتے یا یہ کہ کھڑا ہونا انتہائی خطرناک ہے یا بہت زیادہ عزیت کا سبب ہے تو اس وقت ہم باقی نماز اپنی بیٹھ کے آدھا کر سکتے ہیں لیکن جیسے ہی ہمارے لئے ممکن بیٹھ کے پڑھتا ہے تو یہ غلط رفش ہے اگر وہ کھڑا ہو سکتا ہے تو نماز کھڑے ہو کے پڑھے گا لیکن کمر کے درد کی وجہ سے کیونکہ وہ رکو نہیں کر سکتا یا کمر کے درد کی وجہ سے یا گھٹنوں کے درد کی وجہ سے کیونکہ وہ سجدہ نہیں کر سکتا تو سکتا ہے تو اسے نماز کھڑے ہو کے پڑھنی ہے رکو نارمل طریقے سے کرنا ہے صرف سجدہ بیٹھ کے کرنا ہے جبکہ ہمارے ہمارے بہت بڑی غلطی ہوتی ہے جو لوگ چل سکتے ہیں وہ بیٹھ کے نماز پڑھتے اور یہ طریقہ بالکل غلط ہے جب تک کھڑے ہو کے نماز پڑی جا سکتی اس پتہ کھڑے ہو آمین سے لگی ہو اور طلوے قبلے کی جانب ہو بالکل اس طرح سے کہ جس طرح سے غسل دیا جاتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیام تو لازم ہے آیا ہاتھ کو حرکت دی جا سکتی ہے تو جواب دیا جائے گا کہ فرض کریں کہ ہم سور حمد کی تلاوت مصروف قیام ضروری تھا یا حتی نیت میں مصروف اور اس دوران اشارے کی فرض کریں کوئی آگے سے گزر رہا تھا یا کسی کو ہمیں نہ کہنا تھا اور دوران نماز کھڑے ہیں ہم جسم میں حرکت نہیں ہے فقط ہاتھ سے ہم نے اس طرح سے اشارہ کر دیا تو ہاتھ کے اشارے سے یا اس طرح سے سر کے اشارے سے قیام پر اثر نہیں پڑے گا قیام اپنی جگہ صحیح رہے گا لہٰذا ہاتھوں کو حرکت دی جا سکتی ہے کی بارے میں خطابا تبارک وتعالی سے دعا ہے کہ بحق محمد وعلي محمد ہمیں ابن رسول ابن خجتوں خصوصا امام زمان اللہ صلاح و سلام کی معرفات وردات کی توفیق عطا فرمائے صل اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین آپ جس کتاب کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھ کر سنائیں اور نماز قائم کریں کہ نماز ہر برائی اور بدکاری سے روکنے والی ہے اور اللہ کا ذکر بہت بڑی شئے ہے اور اللہ تمہارے کارواز سے خوب بہابر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ موضوع گفتگو نماز اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے واجبات نماز واجبات نماز میں سے چوتھا واجب ہے قرآت قرآت کے معنی وہ کہ عام طور پر پڑھنے کے ہیں لیکن جب کہا جائے نماز میں واجب ہے قرآت تو اس کے معنی پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ اور سور حمد سور حمد اور ایک چھوٹا سورہ اور تیسری اور چوتھی رکعت میں حمد یا تسبیحاتِ اربا رکھو سجود میں پڑھ ہی جانے والی چیزوں کو گوھ کے قرآت کہا جا سکتا ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ ذکر ہیں واجب ہے کہ پہلی اور دوسری رکعت میں سور حمد پڑھی جائے اور ایک چھوٹا سورہ پڑھا جائے البتہ واجب نمازوں میں نافلہ میں فقط سور حمد پڑھی جائے گی اور بہت ساری جو مستحب نمازیں ہیں مختلف نمازوں میں مختلف اسکار اور آیات اور مختلف سورے ہیں لیکن اس وقت ہماری گفتگو ہے واجب نمازیں واجب نمازوں میں خصوصاً نافلہ واجب یومیاں میں پہلی رکعت میں ایک دفعہ سور حمد اور ایک چھوٹا سورہ پڑھنا ہے وہ چھوٹا سورہ سور قدر بھی ہو سکتا ہے سور ناس بھی ہو سکتا ہے اور سور توحید بھی ہو سکتا ہے ان کے علاوہ بھی دوسرے سورے ہو سکتے ہیں لیکن اگر بڑا سورہ پڑھا جائے تو بھی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا لیکن اگر کوئی سورہ وضوحہ پڑھنا چاہے تو ساتھ میں علم نشرہ پڑھے اور اگر سورہ فیل پڑھنا چاہے تو ساتھ میں سورہ قریش پڑھے یہ ایک احتیاط ہے جو اکثر مراجعہ نے زیانی توجہ دلائی ہے کہ وضوحہ کو تنہا نہ پڑھیں اسی طریقے سے علم نشرہ کو تنہا نہ پڑھیں اسی طریقے سے سورہ قریش کو اور سورہ فیل کو بھی تنہا نہ پڑھیں پس جب بھی پڑھیں تو ان دو سوروں کو ملا کر پڑھیں یعنی دونوں سورے پڑھیں ملا کر پڑھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بسم اللہ ختم کرتے ہیں بلکہ وضوحہ پڑھیں پہلے بسم اللہ کے ساتھ اور جب وہ ختم ہو جائے تو پھر بسم اللہ کے ساتھ علم نشرہ پڑھیں اور اگر وہ پڑھنا چاہے سورہ قریش تو بسم اللہ کے ساتھ سورہ قریش پڑھیں اور اس کے بعد بسم اللہ کے بعد سورہ فیل پڑھیں مذہب اہل بیعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سوائے سورہ برات کے ہر سورے کا جوز ہے ممکن ہے کوئی سوال کرے کہ قرآن میں اس کو ایک آیت لکھا جائے گا تو کہا جائے گا کہ ہاں وہ پہلی آیت کا حصہ ہے مثال کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین یہ ایک پوری آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَتَيْنَكَ الْقَوْسَرَ رہاضہ سورہ حمد کی اگر ساتھ آئیتیں ہیں تو ہم بھی انہیں ساتھ کہیں گے فرق اتنا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کا جز مانیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو عام حالات میں نورمل حالات میں ضروری ہے کہ سورہ حمد کے بعد ایک سورہ پڑھا جائے لیکن اگر وقت نہیں ہے فرض کریں کہ نماز خضا ہونے والی ہے یا یہ کہ اگر ہم تفصیل سے نماز پڑھیں گے سوروں کے ساتھ تو ہم اسٹیشن پر نماز پڑھنے میں مصروف ہیں اور ٹرین چلی جائے گی یا فرض کریں کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے ابھی دوسری رکعت میں ہیں سفر میں ہیں اگر ہم سورہ پڑھیں گے تو سامنے جو ہمارا سوٹکیس رکھا ہے وہ چور لے کے دور نکل جائے گا ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ قریب ہی ہے اور سوٹکیس کو اٹھا رہا ہے تو ایسی صورت میں ہم سورہ چھوڑ کے نماز کو مکمل کریں اپنے سامان کو بچانے کے لیے خبکل اسی طرح سے اگر جان کا خطرہ ہو تو نماز کو مختصر کیا جا سکتا ہے یعنی سورے کے بغیر نماز کو پڑھا جا سکتا ہے لیکن شرائط کے ساتھ جو آپ کے سامنے بیان ہوئی لیکن عام حالات میں سورہ چھوڑنا جائز نہیں ہے عام حالات میں فقط سورہ چھوڑنا جائز تو کیا بلکہ واجب ہو جائے گا جب نماز قضا ہو رہی ہے اگر کوئی جانبوج کے سورہ نہ پڑھے یعنی عام حالات میں جانبوج کے سورہ نہ پڑھے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی لیکن فرض کریں کہ سورہ پڑھنا بھول گیا اور رکو میں چلا گیا تو اس سے اس کی نماز باطل نہیں ہو گی شرط یہ ہے کہ اگر بھول گیا اسی طرح سے اگر کسی نے سورہ پہلے پڑھ لیا اور سورہ حمد کو بھول گیا اور رکو میں چلا گیا تو بھی نماز ہو جائے گی لیکن اگر رکو میں جانے سے پہلے اسے یاد آ جائے کہ میں نے سورہ حمد نہیں پڑھا تو اس پر واجب ہے کہ پہلے سورہ حمد پڑھے اور اس کے بعد دوبارہ سورہ پڑھے اور پھر رکو میں جائے اگر کوئی سورہ پڑھنا بھول جائے اور رکو میں جانے والا ہو گیا نہ ہو تو اس پر واجب ہے کہ واپس آ جائے یعنی اگر فرض کریں کہ سورہ بھول گیا اور ابھی رکو میں اس نے جانا شروع کیا لیکن پوری طریقے سے رکو میں نہیں گیا تھا تو اس پر واجب ہے کہ واپس کھڑا ہو اگر سورہ بھول گیا تھا تو سورہ پڑے اور اگر حمد بھی بھول گیا تھا تو پہلے حمد پڑے اور اس کے بعد سورہ پڑے واجب نمازوں میں ان سوروں کا پڑھنا جائز نہیں ہے جن میں واجب سجدیں ہیں واجب سجدیں چار سورتوں میں ہیں وہ کینے کے علاوہ مستحف سجدیں بھی ہیں مستحف سجدیں والی سورتوں کو پڑھنے میں حرض نہیں لیکن جن میں واجب سجدہ ہے انہیں نہیں پڑ سکتے اگر بھول کے ان سوروں کی تلاوہ شروع کر دے کہ جن میں واجب سجدہ ہے تو جب بھی اسے یاد آیا اسے ترک کر دے لیکن اگر وہ اس آیت تک پہنچ جائے کہ جس پر سجدہ کرنا واجب ہے تو ایسی سورت میں اشارے سے اس طرح سجدہ کرے اور سورہ کو مکمل کرے اور سورہ مکمل کرنے کے بعد بہتر ہے کہ ایک اور سورہ پڑھے اور نماز ختم کرنے کے بعد اس آیت کے لیے جس پر سجدہ واجب تھا اور اشارے سے سجدہ کیا ایک سجدہ دوبارہ بجھا لائے مستحف نمازوں میں سورہ واجب نہیں ہے لیکن بعض مستحف نمازیں ایسی ہیں کہ وہ بغیر سورے کے ہو نہیں سکتیں جیسے کہ نماز وحشت پس نماز وحشت اگر پڑھنا چاہے تو ضروری ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد داتل کرسی اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد دس دفعہ انہاں ظلنا پڑھے تو یہ تو ایک خاص مجبوری ہے کہ نماز وحشت نہیں ہو سکتی لیکن اگر فقط ایک مستحف نماز پڑھنا چاہے تو سورہ پڑھنا ضروری نہیں ہے حتی اگر ایک مستحف نماز جو واجب ہو گئی ہو نظر قسم یا احد کی وجہ سے تو اس میں بھی سورہ پڑھنا واجب نہیں ہے لیکن اگر پڑھا جائے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے بلکہ بہتر ہے نافلہ نماز میں سورہ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ نافلہ نماز فقط سورہ حمد ہی کی ذریعے سے ہوگی اگر نماز میں سورہ توحید یا سورہ قافرون شروع کر دی جائے تو پھر جائز نہیں ہے کہ ان سوروں کو ترک کر کے کسی اور سورہ کو شروع کیا جائے لیکن اگر جمعہ کے دن بے خیالی میں سورہ جمعہ اور منافقون کے بدلے سورہ توحید یا سورہ قافرون کو شروع کر دیا جائے تو اگر نصف تک نہیں پہنچے ہیں تو پھر پلٹ سکتے ہیں لیکن اگر نصف تک پہنچ گئے تو پھر انہی سوروں کو آخر تک چلانا ہے جائز نہیں ہے کہ ان سوروں کی تلاوت کو ترک کیا جائے لیکن اگر جمعہ کے دن اپنے ارادے اور اختیار سے سورہ توحید اور سورہ قلیائیوحل قافرون یعنی سورہ قافرون کو پڑھا جائے تو اگر نصف تک نہیں پہنچے ہیں تو بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں یعنی تو بھی اس کو ترک کر کے سورہ جمعہ اور منافقون کی تلاوت نہیں کر سکتے ہیں سورہ توحید اور سورہ قافرون کے بارے میں تم نے ارز کیا کہ اگر نصف تک نہیں پہنچیں تو بھی ان کو ترک نہیں کیا جا سکتا البتہ جمعہ کا مسئلہ علاق بیان ہوا عام حالات میں اگر ہم نے سورہ توحید اور قلیائیو اور اگر سورہ قافرون کو شروع کر دیا ہے تو پھر ہم اسے ترک نہیں کر سکتے ہیں لیکن دوسرے سوروں کو ترک کر سکتے ہیں بے شرط یہ کہ وہ نصف تک نہ پہنچیں لیکن اگر کوئی اور سورہ نصف یا اس سے زیادہ ہو گیا تو پھر اس کو بھی ترک نہیں کر سکتے اسی کو مکمل کرنا ہے لیکن فرض کریں کہ ہم نے ایک سورہ شروع کیا اور وہ سورہ ہمیں یاد بھی ہے لیکن بیچ میں ایک ایسا حادثہ اور واقعہ ہو گیا کہ ہم اسے اب پڑھ نہیں سکتے کوئی ایسی مجبوری ہے کہ ہمیں نماز مختصر کرنی ہے تو ایسی صورت میں اس صورے کو اگرچہ وہ نصف سے زیادہ ہو گیا وہ ترک کر سکتے ہیں فرض کریں کہ ہم کسی ریلوی سٹیشن پہ تھے اور ایک سورہ ہم نے شروع کیا سور قدر اور وہ نصف یا اس سے زیادہ ہو گیا فوراں ہمیں احساس ہوا کہ اگر اسے مکمل کریں گے تو مشکل ہو جائے گی اور فوراں ہم نے سور کوسر کی تلاوت کی اور نماز کو ختم کر دیا تو یہ عمل جائز ہو گیا لیکن اگر عام حالات میں ہم نے سور قدر شروع کیا نصف یا اس سے زیادہ ہو گیا تو بغیر کسی عذر کے آدھے کے بعد یعنی نصف سے زیادہ ہونے کے بعد ہمیں سورے کو ترک نہیں کر سکتے تو ایک سورت تو یہ ہے کہ اگر مجبوری ہو تو ترک کر سکتے ہیں اور دوسری سورت یہ ہے کہ ایک سورہ ہمیں یاد تھا ہم نے پڑھنا اسے شروع کیا اور آدھے سے زیادہ ہم پڑھ چکے ہیں اور اب ہمیں احساس ہوا کہ ہم اسے بھول چکے ہیں یا بار بار غلطیاں ہو رہی ہیں اور کنفرم نہیں ہے ہمیں کہ یہ ہم صحیح پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں تو ایسی سورت میں بھی آدھے سے زیادہ پڑھنے کے باوجود بھی اس سورے کو ترک کر کے کسی دوسرے سورے کی تلاوت کو اختیار کیا جا سکتا ہے مرد پر واجب ہے کہ فجر اور مغرب اور عشاء کی نماز میں پہلی اور دوسری رکعت میں حمد اور سورے کو بلند آباز سے پڑھیں اب خواتین کیا کریں وہ بلند آباز سے پڑھ سکتی ہیں تو کہا جائے گا کہ اگر کوئی نامحرم سن رہا ہے تو پھر وہ آہستہ پڑھیں ورنہ خواتین بھی فجر اور مغرب اور عشاء کی نماز کی پہلی اور دوسری رکعت میں حمد اور سورے کو بلند آباز سے پڑھ سکتی ہیں زہر اور اثر خواتین اور مرد دونوں پر لازم ہیں کہ اس کی پہلی اور دوسری رکعت میں حمد اور سورے کو آہستہ پڑھیں تو اس جانے توجہ رہے کہ جب بھی کہا جاتا ہے کہ فجر اور مغرب اور عشاء کی نماز کو بلند آباز سے پڑھا جاتا ہے تو وہاں پر مراد ہے پہلی اور دوسری رکعت کا حمد اور سورہ اور جب کہا جاتا ہے کہ زہر اور اثر کو آہستہ پڑھنا چاہیے تو وہاں پر مراد ہے زہر اور اثر کی پہلی اور دوسری رکعت کا حمد اور سورہ کیونکہ تمام نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکت یعنی مغرب کی تیسری اور زہر اسر اور عشاء کی تیسری بھی اور چوتھی رکت بھی آہستہ پڑھنا ضروری ہے مرد پر بھی اور خباتین پر بھی اسی طریقے سے چوتھی رکت کو بھی مرد پر بھی لازم ہے کہ آہستہ پڑھے اور خباتین پر بھی لازم ہے آہستہ پڑھے پس جب بھی گفتبو ہو بلند آواز سے نماز پڑھنے کی اور آہستہ نماز پڑھنے کی تو وہاں پر مراد ہے پہلی اور دوسری رکعت کا حمد اور سورہ اگر کوئی جانبوچ کے زہر اصر کی نماز میں حمد اور سورہ کو بلند آواز سے پڑے تو نماز باطل ہو جائے گی اور جانبوچ کے فجر اور مغرب اور عشاء میں پہلی اور دوسری رکعت میں حمد اور سورہ کو جانبوچ کر آہستہ پڑے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی لیکن فرض یہ کریں کہ زہر اصر پہ اس نے بلند آواز سے پڑا اور کسی ایک جگہ جا کے اسے یاد آیا کہ یہ نماز مجھے آہستہ پڑنی تھی فرض کریں کہ آدھے سے زیادہ سورہ حمد ہو چکی ہے تو کیا اس کو دوبارہ پڑنی ہے تو جواب یہ ہے کہ دوبارہ نہیں پڑنی ہے جیسے اسے یاد آیا اب خامش ہو جائے اسی طریقے سے اگر فجر اور مغرب اور عشاء کی نماز کو جیسے بلند پڑنا تھا آہستہ پڑنا شروع کر دیا اور بیچ میں یاد آیا کہ یہ تو مجھے بلند آواز سے پڑنی تھی تو جتنی آہستہ پڑی ہے وہ کافی ہے جب یاد آگیا تو اب بلند آواز سے پڑنا شروع کر دیا بلند آواز اور آہستہ آواز کے بارے میں بھی جانب توجہ دلائیں کہ جب کہا جاتا ہے بلند آواز سے پڑا جائے تو یعنی نارمل آواز ہو جو انسان خود بھی سن سکے اور قریب اگر کوئی ہے تو وہ بھی سن سکے مراد یہ نہیں ہے کہ جس طرح سے آزان دیتے ہیں جس طرح سے انسان شیختہ اس طریقے سے پڑے کیونکہ اگر نماز کے دوران بہت زیادہ آواز کو بلند کرے تو اس کی نماز بادل ہو جائے اسی طریقے سے جب کہا جاتا ہے کہ زہر آسر کی نماز کو آہستہ پڑنا ہے تو وہاں بھی قطعہ یہ مراد نہیں کہ جیسے بعض لوگ دل کی دل میں نماز پڑتے ہیں وہ طریقہ بالکل صحیح نہیں ہے بلکہ ہونٹوں میں حرکت اور جنبش ہونی چاہیے زبان میں حرکت اور جنبش ہونی چاہیے اور مختصر سے بہت ہی آہستہ سے آواز بھی نکلنی چاہیے اب یہ آواز اگر شور نہ ہو رہا ہو تو انسان خود سن سکے پس ممکن ہے کسی کمرے میں بہت زیادہ سکوت کا عالم ہو بہت زیادہ سناٹہ ہو تو دوسرا فرد بھی ہماری زہر آسر کی نماز کی پہلی اور دوسری رکعت کے حمد اور سورے کو سن سکتا ہے تو کہا جائے کہ کوئی حرج نہیں ہے بس ہمیں بہت آہستہ پڑھنا ہے اور ساتھ میں مثال عمام طور پر دیتے ہیں کہ جب کہا جاتا ہے کہ ٹی وی یا ریڈیو کی آواز کو بلکل کم کر دو تو اس سے مراد بند کر دو نہیں ہوتی بلکہ کم کر دو اسی طریقے سے زہر آسر میں بلکل ہی آہستگی سے پہلی اور دوسری رکعت میں سورے اور چھوٹے سورے حمد اور سورے کو پڑھنا ہے نہ یہ کہ بلکل آواز کو ختم کر دیا جائے اور دل ہی دل میں پڑھا جائے واجب ہے ہر بالغ پر کہ وہ اپنی نماز کو صحیح کرے اور صحیح طریقے سے نماز پڑھے لیکن اگر کوئی اپنی نماز صحیح نہ کر سکتا ہو تو پہلی فرصت میں تو اس پر لازم ہے کہ نماز کو صحیح کرے لیکن اگر صحیح نہ کر سکتا ہو تو کیا کرے وہ جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تاکہ وہ سورے یا وہ اسکار جو وہ نہیں پڑھ سکتا کم سے کم وہ جماعت کے ساتھ صحیح ہو جائیں سیکھنا ضروری ہے لیکن اگر کوئی سکھانے کی عجرت مانگے نماز کے سکھانے کی عجرت مانگے اور کیا کہ میں نماز سکھاؤں گا اور اس کی یہ فیس ہوگی تو یہ عمل جائز نہیں ہے کیونکہ واجبات کی عجرت لینا جائز نہیں ہے البتہ یہ ممکن ہے کہ اسے کوئی دعائیں سکھائے جو مستحب ہوں اور ان دعائوں کی عجرت لے لے یعنی مستحبات کی عجرت لی جا سکتی ہے لیکن واجبات کی عجرت نہیں لی جا سکتی ہے اگر کوئی نماز میں فرض کریں کہ ذوات کی جگہ زوے کہے یا زیر کی جگہ زبر کہے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی اور پھر اس جانے توجہ دلائیں کہ نماز کا سیکھنا ضروری ہے اور جتنا ممکن ہو ایک دوسرے کی نماز کو صحیح کرائیں اور جتنا ممکن ہو سیکھیں سب سے پہلی چیز جس کے بارے میں عملی اعتبار سے جس کے بارے میں سوال ہوگا وہ ہے نماز اگر کسی نے نماز سیکھی ہو یعنی توجہ دی تھی نماز پر اور ایک مدت تک ایک غلط حرف اس کی زبان سے نکلتا رہا غلط پڑھتا رہا بعد میں اسے پتا چلے کہ میں غلطی کرتا رہا تو جو نمازیں وہ پڑھ چکایا وہ نمازیں صحیح ہیں البتہ وہ شخص جس نے نماز پر توجہ دی ہو اگر کسی کو سورہ حمد یا سورہ کے زیر زبر کے بارے میں شخ ہو اور وہ چاہے کہ زیر کے ساتھ بھی پڑھ لے اور زبر کے ساتھ بھی پڑھ لے تو ایسی صورت میں نماز باطل ہو جائے گی ہاں اگر دو طریقے سے قیرت ہوئی ہے اور دونوں طریقے سے پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں اسی طریقے سے اگر کہیں سین اور سواد میں یا ہا اور ہے میں کسی کو شخ ہو تو وہ یہ نہیں کر سکتا کہ ایک ہی لفظ کو مثال کے طور پر اہ دینا میں اہ دینا بھی کہہ دے اور اہ دینا بھی کہہ دے یہ نہیں کہہ سکتا لیکن ہا اگر ایک ہی لفظ کو دو طرح کی قیرت میں پڑھا گیا ہو یعنی موجود ہو کہ سین سے بھی قرات ہوئی ہے قرات ہوئی ہے اور سواد سے بھی ہوئی ہے تو ایسی صورت میں تو صحیح جائے لیکن محض یہ کہ ہمیں علم نہیں تھا کہ یہ سین ہے یا سواد ہے تو ہم نے سواد کی جگہ سین کہہ دیا اور سین کی جگہ سواد کہہ دیا یا سین بھی کہہ دیا اہدن السراط المستقیم بھی کہہ دیا اور مستقیم بھی کہہ دیا یعنی سین سے بھی اور سواد سے بھی کہہ دیا تو ایسی صورت میں نماز باتے ہوئی ہے اور پھر توجہ دلائیں کہ کوشش کرنی چاہئیے کہ ہم نے نماز کو صحیح کریں اور خداون تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس طرح سے معصومین اپنی نماز کا خیال کرتے تھے ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ کچھ اپنی نماز کی جانت توجہ دیں اور نماز کو صحیح طریقے سے پڑھیں جیسا کہ ابھی خدمت بیان کیا کہ زیر اور زبر کا جاننا ضروری ہے لیکن اگر آخری حرف کا زیر یا زبر ہو اور وہ نہ جانتے ہوں اور اسے ہمیشہ ساکن کر دیں تو کوئی حرج نہیں ہے یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جانتے ہوں اور اس کے بعد ساکن کریں اگر آپ نہ بھی جانتے ہوں فرض کریں آپ کو شک ہے کہ اس میں آخر میں زیر ہے یا زبر ہے یا پیش ہے لیکن آپ اسے ہمیشہ ساکن کر دیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے اگر کسی کلمے میں واو ہو اور واو سے پہلے پیش ہو اور واو کے بعد حمزہ ہو جیسے سو تو بہتر ہے کہ یہاں واو کو کھیچا جائے یعنی مت دی جائے لیکن بعض مراجعہ فرماتے ہیں کہ ضروری ہے کہ مت دی جائے اسی طریقے سے اگر کہیں پر الف ہو اور الف سے پہلے زبر ہو اور الف کے بعد حمزہ ہو جیسے جا تو یہاں بھی بہتر ہے کہ کھیچا جائے لیکن بعض مراجعہ فرماتے ہیں کہ واجب ہے کھیچا جائے اسی طریقے سے اگر کہیں یا ہو یعنی یہ ہو اور یہ سے پہلے زیر ہو یعنی کسرا اور یہ کے بعد حمزہ ہو جیسے جی آ تو یہاں پر بہتر ہے کہ یہاں کو کھیچا جائے لیکن پھر ہم عرض کریں کہ بعض مراجع فرماتے ہیں کہ باجب ہے لیکن احتیاط یہ ہے کہ اسے کھیچا جائے کھیچ نہیں کیا مقدار ہے ضرور نہیں ہے کہ جس طرح سے مقابلہ حسن اقراط میں کھیچا جاتا ہے آپ اس طرح سے کھیچ ہیں بلکہ کہا جائے کہ آپ نے کھیچا ہے جیسے کہ جا بلکہ بہتر کیا ہوگا کہا جائے جا یعنی اذا جا بس بہتر کہا جائے اذا جا اور اب اس جانبی توجہ دلاتے چلیں کہ کچھ حضرات ہمارے ہیں تجوید کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ تصبر کرتے ہیں کہ جتنے بھی قوائد تجوید میں ہیں ان سب کا تعلق نماز سے یا دعاوں سے ہے یہ قطعا غلط نظر کیا ہے پس یہاں پر گفتو کو تخصیم کرنا چاہیے کہ کچھ قوائد ہیں واجب قرط کے اور کچھ قوائد ہیں مقابلہ حسن قرط کے مثال کے طور پر جیسے بڑے بڑے قاری جیسے شہریار پریزگار اسی طرح سے عبدالباسد اور یہ بڑے بڑے قاری تلاوت کرتے ہیں تو وہ ایک الگ علم ہے اور اس کا تعلق ہے علم تجوید سے پس تمام وہ قوائد اور تمام وہ صفات کے جو علم تجوید میں بیان کی جاتی ہیں ان کا بجا لانا یہاں پر ضروری نہیں ہے بلکہ اکثر مراجع فرماتے ہیں کہ وہ قوائد کے جو علم تجوید میں ہیں اس کی واجب نماز میں کوئی ضرورت نہیں ہے فقط جو احتیاط ہے وہ یہاں پر مد میں ہے اسی طریقے سے اگر الف کے بعد کوئی ساکن حرف ہو اور الف سے پہلے مد ہو جیسے وَلَا ظَالِين تو یہاں پر کوئی فرماتے ہیں اور بعض مراجع فرماتے ہیں کے لازم ہے اور بعض مراجع فرماتے ہیں کہ بہتر ہے کہ وَلَا ظَالِين یعنی الف کو کھیچا جائے لیکن یہ کھیچنا ایسا نہیں ہے کہ جس طرح سے مقابلہ اس نقلت میں کھیچا جاتا ہے فقط یہ کہا جائے کہ تھوڑا سا کھیچا ہے کیوں کھیچا ہے کیونکہ پہلے زبر ہے پھر الف ہے اور بعد میں ایک ساکن حرف ہے تو یہاں پر بھی کھیچا جائے اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ پیش آتا ہے جیسے کہا جاتا ہے وَقْف بِالْحَرْكَتْ اور وَسْل بِالْسُخُون فرض کریں کہ آپ سورِ حمد کی تلاوت کر رہے ہیں اور آپ کو جلدی ہے اور ملا ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں تو اگر الگر ایک تلاوت کریں گے تو اس طرح سے پڑھا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لیکن اگر ملا کے پڑھنا چاہیں تو کہا جائے گا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اس مثال کو مد نظر رکھتے ہوئے اب اسی کے بارے میں گفتور کی جائے فرض کریں کہ آپ ساکن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کہنا چاہیے الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لیکن اگر آپ کہیں گے الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہا جائے گا یہ آپ نے غلطی کی تو بعض مراجع فرماتے ہیں کہ یہ کام بھی نہ کیا جائے خلصاً آیا ہوئی لیکن امام خمینی اور بعض دیگر مراجع فرماتے ہیں کہ اس کی بھی کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے کہ نماز باطل ہو اسی طرح سے اگر ملانا ہو تو کس طرح سے ملائے جاتا ہے الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ یعنی وصل کیا جاتا ہے حرکت کے ذریعے سے پس اگر کوئی وصل حرکت کے ذریعے سے نہ کرے بلکہ کہہ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ تو کہا جائے گا کہ یہ قوایت کے مطابق صحیح نہیں ہے پس اگر ساکن کرنا ہو تو اس طرح سے ساکن کریں الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور اگر وصل کرنا ہوتے اس طرح سے وصل کریں الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ اِيَّاكَ نَعْبِدُ وَإِيَّاكَ نَسْفَعِينُ وَدِنَ السَّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ بعض دفعہ سوال ہوتا ہے عبام میں اور یہ جوحلہ کے درمیان بڑی گرم بحث ہوئی تھی ایک زمانے میں کہ اللہم صل على محمد وآل محمد صحیح ہے یا اللہم صل على محمد وآل محمد صحیح ہے تم ہمیشہ جواب دیتے تھے کہ دونوں صحیح اور دونوں غلط ہیں اگر آپ کو ملا کے پڑھنا ہو یعنی وصل کر کے تو پھر اس طرح سے پڑھنا ہے اللہم صل على محمد وآل محمد اور اگر وقف کے ساتھ پڑھنا ہو تو پھر اس طرح سے پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد بس آپ ملائیں لیکن بغیر حرکت کے مثال کے طور پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد تو کہا جائے گا یہ قوائد تجوید کے مطابق صحیح نہیں ہے اور الگ کریں یعنی وصل دیں یعنی فاصلہ کریں اور حرکت کے ساتھ اللہم صلی علی محمد دیں اور پھر کہیں و آل محمد تو کہا جائے گا یہ بھی قوائد کے ساتھ صحیح نہیں ہے بس دونوں صحیح ہیں اپنی جگہ اور دونوں غلط ہیں اپنی جگہ بس اس جانب ہم دوبارہ توجہ دلائیں کہ اگر آپ نے اسے کوئی مختصر سے علوم تجوید کو سیکھ لے تو اس کے بعد اس پریشانی میں مختلع نہ ہو جائیں کہ تمام وہ قواعد جو آپ نے سیکھے ہیں اس کا امپلیمنٹیشن آپ کو نماز میں کرنا ہے کچھ عرصے پہلے والدہ کا فون آیا ہمارے پاس اور انہوں نے یہی کہا کہ میری بچی نے کچھ قواعد سیکھ لیا ہے تجوید کے یعنی تجوید کے بارے میں کچھ تیکھ لیا ہے اور اب وہ نماز پڑھتی ہے ڈرڈر گھنٹے کی اور انہوں نے کہا کہ آپ بچی سے بات کریں انہوں نے سمجھائیں پھر میں نے اسے سمجھایا کہ یہ اصل میں ایک جہالت ہے کہ آپ کو آپ کو استاد نے یہ نہیں بتایا کہ وہ قواعد جن کا تعلق علم تجوید اور مقابلہ حسین قرص سے ہے وہ الگ ہیں اور وہ قواعد اور وہ امور جن کی جانب توجہ دینا ضروری ہے واجب قرص میں نماز کے لیے وہ الگ ہیں یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں نے مختصر تجوید کے قواعد سیکھے اور اس کے بعد بعض بڑے علماء کے بارے میں حتی مراجع کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان کی نماز غلط ہے وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ قواعد فقط مقابلہ حسین قرص کے لیے ہیں سوت کے لیے ہیں لہن کے لیے ہیں اس کا تعلق نماز کے مسائل سے نہیں ہے البتہ نماز کے مسائل سے کچھ مسائل کا تعلق ہے جیسے کہ آپ کے سامنے بیان کیا اور وہ بھی عام طور پر احتیاط فرماتے ہیں کہ اگر الف کے بعد حمزہ ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو یہاں پر مدیا جائے یا سے پہلے زیر ہو اور یا کے بعد حمزہ ہو تو یہاں پر بھی مدیا جائے جیسے جیہ اور اگر واو سے پہلے پیش ہو اور واو کے بعد حمزہ ہو تو یہاں پر بھی کھیچا جائے مدیا جائے جیسے سو یا الف سے پہلے زبر ہو یعنی فتح ہو اور اس کے بعد ساکن ہو تو یہاں پر مد دیا جائے اور مشہور جو جملہ اس میں مثال کے طور پر بیان کیا جاتا ہے وہ ہے وَلَوَلَّا الْلِينَ بس اگر آپ میں سے کوئی پھر اس جانے میں توجہ دلائیں کہ علوم تجوید کو سیکھیں تو پہلے سے اس چیز کی جانے متوجہ رہے کہ علوم تجوید کے قوائد کچھ خاص ہیں ترتیل کے لیے اور مقابلہ حسن اقرت کے لیے اور نماز کے لیے جو شرائط اقرت کی وہ بالکل الگ ہے تیسری اور چوتھی رکت میں لازم ہے مردوں پر بھی اور خواتین پر بھی کہ جب بھی تذبیحات ارباہ پڑھیں تو احستہ پڑھیں البتہ اذا نے توجہ رہے کہ تذبیحات ارباہ یا سور حمد پڑھنا ہے تیسری اور چوتھی رکت میں لیکن بہتر ہے کہ تذبیحات ارباہ پڑھیں حمد ایک دفعہ پڑھ نہیں ہے لیکن اگر کوئی تذبیحات ارباہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ و لا الہ الا اللہ واللہ و اکبر پڑھنا چاہے تو وہ تین دفعہ پڑھیں لیکن اگر وقت کم ہے تو ایک دفعہ بھی کافی ہے اسی طرح سے اگر کوئی تیسری اور چوتھی رکت میں سور حمد پڑھنا چاہے تو اسے چاہیے کہ اس کی بسم اللہ بھی آہستہ پڑھیں جبکہ پہلی اور دوسری رکت کی بسم اللہ کے بارے میں چاہے وہ آہستہ پڑھنے والی نماز ہو یعنی زہر آسر کی نماز ہو اور چاہے وہ بلند آباز سے پڑھی جانے والی نماز ہو یعنی فجر اور مغرب اور شام لیکن بسم اللہ بہتر ہے کہ بلند آباز سے پڑھی جائے ایک روایت بھی امام حسن عسکری علیہ السلام سے نقل ہوئی جس میں آپ نے پانچ علامت مومن کی بیان کی ہیں جن میں سے ایک یہی علامت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آباز سے پڑھنا یہ بلند آباز سے پڑھنا کہاں پر ہے پہلی اور دوسری رکھت میں چاہے وہ کوئی بھی نماز ہو اس کی حمد سے پہلے بھی بسم اللہ بلند آباز سے پڑھی جائے اور اس کے سورے سے بھی پہلے بسم اللہ بلند آباز سے پڑھی جائے وہ پانچ علامت میں زبنا بیان ہو جائیں یہ روایت امام حسن عسکری علیہ السلام سے نقل ہوئی اور یہ روایت آپ کو مختلف قطب میں اور ایسی کتاب کے جو عام طور پر گھروں میں ہے وہ ہے مفاتی الجنان زیارتِ عربعین سے پہلے وہاں پر آپ کو روایت مل جائے گی کہ امام نے فرمایا کہ ہمارے شیعوں کی علامت ہے ایک کیاون رکھت نماز خاک پہ سجدہ کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آباز سے کہنا سیدھے ہاتھ میں اوٹھی پہننا اور زیارتِ عربعین ہے امام حسین علیہ السلام یہ جو ہمارے رسم ہو گئی ہے کہ عربعین میں شام جایا جا رہا ہے غلط نہیں ہے گناہ نہیں ہے لیکن اگر کسی کے لئے ممکن ہے کہ وہ سفر کرے تو بہتر ہے کہ عربعین پر خصوصاً کربل آ جائے کیونکہ یہ علامت ہے مؤمنین کی اگر کوئی پہلی و دوسری رکھت میں حمد کی جگہ تصویحات پڑھنا شروع کر دے تو اس پر لازم ہے کہ تصویحات کو ترک کرے اور الحمد کو شروع کرے اسی طرح سے اگر کوئی تیسری و چوتھی رکھت میں تصویحات پڑھنے کا عادی ہے لیکن اب اس کی زبان سے اچانک حمد نکل آئے تو اس پر لازم ہے کہ وہ تصویحات پڑھے اور حمد کو ترک کر دے اگر کوئی ہمیشہ تیسری و چوتھی رکھت میں سور حمد پڑھتا ہے اب اچانک تصویحات شروع کر دے تو اسے چاہیے کہ تصویحات کو دوبارہ پڑھے اور ارادے سے پڑھے اسی طرح سے اگر کوئی ہمیشہ تصویحات پڑھتا ہے اور اب اچانک اس کی زبان پر سور حمد آگئی تو اسے چاہیے کہ ارادے اور اختیار سے دوبارہ سور حمد پڑھے نہ یہ کہ پڑھنا کچھ چاہا اور مو سے کچھ نکل گیا یہ کافی نہیں مانا جائے اگر انسان سورے کا ایک حصہ پڑھ چکا ہو اور کسی اگلی رکن میں چلا گیا ہو مثال کے طور پر سورہ پڑھنے کے بعد رکن میں چلا گیا ہو اور اب اسے شک ہوا کہ میں نے صحیح پڑھا یا نہیں پڑھا تو اب اس کا یہ جو کچھ اسے نہ پڑھا ہے وہ صحیح مانا جائے گا لیکن فرض کریں کہ یہ اللہ سمت کہہ رہا ہے اور اب اسے شک ہے کہ میں نے قل ہو اللہ احد صحیح کہا یا نہیں کہا تو یہاں پر بہتر ہے کہ یہ واپس جائے یعنی واپس شروع کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ السمت اسی طرح سے مستحب ہے کہ سور حمد سے پہلے پہلی رکعت میں عوض باللہ من شیطان الرجیم کہا جائے اور سور توحید کے پڑھنے کے بعد یعنی قل ہو اللہ احد پڑھنے کے بعد ایک دفعہ یا دو دفعہ یا تین دفعہ قضالک اللہ ربی یا تین دفعہ کہا جائے قضالک اللہ ربنا پہلی رکعت میں مستحب ہے کہ سور انہا انزلنا پڑھا جائے یعنی سور قدر اور دوسری رکعت میں مستحب ہے کہ سور توحید پڑھا جائے ایک ہی سورے کو دو رکعات میں پڑھنا یعنی پہلی رکعت میں بھی فرض کریں کہ انہا انزل نہ پڑیں دوسری رکعت میں بھی انہا انزل نہ پڑیں یہ عمل مکروح ہے یعنی اس کا کم سواب ہے لیکن اگر سور توحید کو دونوں رکعات میں پڑھا جائے تو یہ عمل مکروح نہیں ہے اگر کوئی شخص پورے دن کی نمازوں میں کسی رکعت میں بھی سور توحید نہ پڑے تو یہ عمل بھی مکروح ہے یہ تھے مختصر سے مسائل نماز کے قیرت کے مسئلے میں خدابا تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ بحق محمد وعلى محمد ہمیں ابن رسول ابن حجتوں خصوصا امام الزمان علیہ السلام کی معرفت و ردات کی توفیق عطا فرمائے وصلا اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین اتل ما اوحی ایلیک من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تلها عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ آپ جس کتاب کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھ کر سنائیں اور نماز قائم کریں کہ نماز ہر برائی اور بدکاری سے روکنے والی ہے اور اللہ کا ذکر بہت بڑی شئے ہے اور اللہ تمہارے کارواز سے خوب بخبر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین وَلَأْنَتُ اللَّهِ عَلَى آدَائِهِمْ اَجْمَعِينَ الٰى قَيَامِ يَوْمِ الدِّينَ موضوع گفتگو نماز اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے رکو واجبات نماز میں سے پانچمہ واجب ہے رکو رکو عام طور پر مسلمان معاشرے کے تقریبا تمام افراد سمجھ جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کچھ حد تک رکو کے بارے میں بھی گفتگو کی ضرورت ہے کہ رکو اگر کوئی کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہا ہو تو کس مقدار میں ہے اور اگر کوئی بیٹھ کے نماز پڑھا رہا ہو تو کس مقدار میں ہے اور اگر اسی طرح سے کوئی لیٹ کے نماز پڑھا رہا ہو تو کیسے کرے اور اگر کوئی گردن کو بھی حرکت نہ دے سکے تو کس طرح سے رکو انجام دے اگر کوئی کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے لیے جھکنا ممکن ہے یعنی نہ اس کی جان کا خطرہ ہے اور نہ ہی جھکنے سے اس کے کسی جسمانی آزا کو نقصان ہوگا فرض کریں کہ جھکنے سے جان جاتی ہو تو صحیح نہیں ہے اس وقت جھکنا اور اگر جھکنے سے کوئی عزو ضائع ہو فرض کریں کسی کے بیک بون کا آپریشن ہوا ہے اور ڈاکٹر نے منع کیا ہے اس جھکنے کے لیے اور وہ جانتا ہے کہ اگر میں جھکا تو میری کمر ہمیشہ کے لیے خراب ہو جائے گی یا یہ کہ بہت ہی بڑا نقصان ہوگا تو ایسی صورت میں اس کے لیے جھکنا واجب تو کجا حتی جائز بھی نہیں ہے کہ یہ جھکے اور اگر جھکے گا تو یہ گناہ کرے گا پس اگر کوئی جھک سکتا ہے تو اسے اتنا جھکنا ہے کہ اس کے ہاتھ اس کے گھٹنوں تک پہنچ جائیں اب ممکن ہے کوئی کہہ ہے کسی کے ہاتھ بہت لمبے ہیں تو کہا جائے گا اس کو اتنا جھکنا ہے جس طرح سے ایک نارمل شخص جھکتا ہے پس رکو ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں جھکنے کا نام البتہ ایسا جھکنا کہ جس کو عرفاً مسلمان معاشرے میں رکو کہا جائے اب کسی عام انسان کے لیے سلام کرتے ہوئے جھکنا یا زیارت میں جھکنا یا امام زمان علیہ السلام کے نام کے لیے اس طرح سے جھکنا یہ رکو نہیں ہے یہ ایک عدب ہے اور قطعاً جائز ہے لیکن رکو کہ جس طرح سے نماز میں کیا جاتا ہے یہ غیر خدا بن تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے بلکل اسی طریقے سے سجدہ بھی غیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے یہ جو جہلا نے بعض جگہ اس موضوع کو ڈسکس کیا کہ سجدہ تعظیمی تو یاد رکھیں اسلام میں کسی قسم کا کوئی سجدہ تعظیمی نہیں ہے یہ گفتگو انشاءاللہ بعد میں ہوگی پس رکو اور سجود خالصتاً صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں پس اگر کوئی جھک سکتا ہے اور نہ اس کی جان کا خطرہ ہے اور نہ ہی کسی اہم نقصان کا خطرہ ہے مثال کے طور پر آنکھ ضائع ہونے کا خطرہ جو آپریشن کے بعد بعض زفرہ ڈاکٹر مانا کرتے ہیں کہ جھکنا نہیں اسی طرح سے اگر کسی کمر کا آپریشن یا گردن کا آپریشن ہوا ہے اور خطرہ ہے اسے تو وہی رکو نہیں کرے گا لیکن اگر کسی کے لیے خطرہ نہیں ہے تو اسے رکو کرنا ہے پہلی رکعت میں سور حمد اور دوسرے سورے کے بعد رکو ہے دوسری رکعت میں بھی سور حمد اور سورے کے بعد چھوٹے سورے کے بعد رکو ہے رکو سے پہلے قیام متصل بر رکو ہے یعنی کہ جب قرات ختم ہو جائے تو اس وقت ایک دو سیکنڈ کے لیے رکنا ہے اور رکنے کے بعد مثال کے طور پر فَصَلْ لِلِ رَبِّكَ وَنْحَرْ اللہ اکبر اور پھر ایک مختصر سے قیام کے بعد رکو میں جانا ہے اللہ اکبر تو رکو کے لیے اتنا جھکنا کہ جس کو عام طور پر رکو کہا جائے اور رکو کیا ہے تقریباً مسلمان معاشرے میں سب یہ جانتے ہیں کہ رکو اس پوزیشن کو کہتے ہیں آیا ہاتھ گھٹنوں پر رکھنا ضروری ہے تو احتیاط یہ ہے کہ ہاتھ گھٹنوں پر رہیں لیکن فرض کریں کہ کوئی رکو کر تو سکتا ہے لیکن گھٹنے پر ہاتھ رکھ کے رکو کرنا اس کے لیے مشکل ہے تو وہ گھٹنوں سے ہاتھ اٹھا سکتا ہے مثال کے طور پر ابھی آپ کے سامنے جو رکو کا طریقہ بیان کیا یہ ایک نارمل رکو ہے اسی طرح سے ممکن ہے کہ کوئی اس طرح سے چھکے یہ بھی رکو ہے اور ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے رکو میں بہت زیادہ جھکنا ممکن نہ ہو اور وہ اس حد تک جھکیں تو یہ بھی صحیح ہے لیکن جو مستحب طریقہ ہے وہ یہ کہ ہاتھ گھٹنے پر ہوں اور بلکل گردن آگے کی جانب کھچی ہو اور جسم بلکل سیدھا ہو جائے یہ مستحب طریقہ ہے لیکن اگر کوئی جیسے کہ ہم نے پہلے بیان کیا کہ اس حد تک بھی اگر کوئی رکو کر سکتا ہے جیسے بعض بڑے حضرات کرتے ہیں خوادین کرتے ہیں یا جن کا پیٹ زیادہ ہے اور ان کے لیے چھکنا ممکن نہیں ہے تو یہ رکو بھی کافی ہے گھٹنے پہ ہاتھ رکھنا رکو میں احتیاط ہے اور اس احتیاط کو ترک نہ کیا جائے خصوصاً اگر کوئی رکو کرے اور ہاتھ اس طرح سے لٹکتے ہوئے چھوڑ دے اور ان ہاتھوں کی حرکت کی وجہ سے جو ایک نورمل آدمی کے لیے بلکل ہی غیر مناسب ہے تو کہا جائے گا کہ یہ اس کا رکو صحیح نہیں ہے لیکن فرض کریں کسی کا ہاتھ مفلوج ہے ایک عام آدمی رکو میں اس طرح سے ہاتھ کو حرکت دے ہاتھ جھلائے تو کہا جائے گا یہ اس کا رکو صحیح نہیں ہے خصوصاً کب کہ جب یہ رکو کا ایک طرح سے مزاخ بنا رہا ہوں لیکن اگر کوئی بیمار ہے اور اس طرح سے اسا لے کے رکو کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اسی طرح سے اگر کوئی کرسی رکھی ہے اور اس کے لیے ممکن نہیں ہے گھٹنوں تک جھکنا لیکن کرسی پہ اس طرح سے ہاتھ رکھ کے وہ رکو کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں کہا جائے گا کہ اس جانے توجہ رہے کہ ہاتھ گھٹنے پر رکھنا ضروری نہیں ہے بے شرط یہ کہ ہاتھ چھوڑنے سے رکو کی صورت خراب نہ ہوتی ہو پس بہتر ہے ہر صورت میں اور کوئی سے کوشش کریں آپ سب کے ترک نہ کریں کہ ہاتھ گھٹنے پر ہوں تو کھڑے ہو کے رکو کی یہ کیفیت ہے اب اس جانے توجہ دلائیں کہ بعض زفر لوگ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں قیام میں ہم نے اس جانے توجہ دلائی کہ وہ شخص جو کھڑا ہو سکتا ہے لیکن رکو اور سجدہ نہیں کر سکتا تو اسے نماز کھڑے ہو کے پڑھنی ہے کیونکہ وہ رکو نہیں کر سکتا تو بے شک بیٹھ کے رکو کر لے یعنی کرسی پہ بیٹھے رکو کر لے یا یہ کہ اسی طریقے سے کھڑے کھڑے رکو کر لے کیونکہ اگر وہ اتنا جھک سکتا ہے تو اتنا جھک جائے سجدے کے لئے کیا کریں سجدے کے لئے بیٹھنے کے بعد سجدہ کر لے وہ تفصیل انشاءاللہ اگر اللہ سبحانہ و تعالی نے توفیق عطا فرمائی تو انشاءاللہ بعد میں بیان کیا جائے گا تو کھڑے ہو کے رکو اس حد تک ہے رکو کے لئے ضروری ہے کہ رکو کی نیت سے جھکا جائے یعنی اول سے یعنی شروع سے ہماری نیت یہ ہو کہ ہم رکو کے لئے جھک رہیں اس کے کیا مانا ہے ممکن ہے کوئی کہ کیا یہ ممکن ہے کسی اور چیز کے لئے جھکیں جھکا جائے گا ممکن ہے کہ بالکل کسی اور چیز کے لئے جھکیں فرض کریں کہ آپ جھکے کسی کام کے لئے بچے کو ہٹانے کے لئے یا کوئی جانور آگیا تھا کوئی چیز آگئی تھی اس کو ہٹانے کے لئے آپ اٹھے جھکے یا ہوا سے جانماز مڑ گئی تھی اس کو سیدھا کرنے کے لئے آپ جھکے اور پھر آپ کے دل میں آیا کہ ہم جھکی چکے ہیں تو رہو بھی کر لیں تو کہا جائے گا نہیں یہ جھکنا کام کے لئے تھا اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے رکو کی نیت سے دوبارہ جھکنا ہوگا فرض کریں کہ کچھ ہٹانا تھا اس طرح سے ان جھکے تو اب اس کو ہم رکو کاؤنٹ نہیں کر سکتے بلکہ ہمیں دوبارہ اس طرح سے کھڑا ہونا ہوگا اور قیام متصل بھی رکو یعنی ایک دو سیکنڈ ہمیں رکنا ہوگا اور اس کے بعد پھر خالصتاً اللہ کے لئے یہ رکو کرنا ہوگا پس کسی کام کے لئے جھکے اس کو رکو کاؤنٹ نہیں کیا جائے بلکہ رکو خالص نیت سے ہوگا کہ ہم رکو کر رہے ہیں لیکن نیت سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہر دفعہ آپ نیت کریں نماز میں کہ اب میں رکو کر رہا ہوں یعنی رکو کا ارادہ ہو رکو کریں اگر کوئی بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہو تو پہلے مرحلے میں تو بیان ہو کہ اگر وہ جھک سکتا ہے یعنی اس کی جان یا اس کے کسی اہم عصف کے لئے نقصان دینا ہو اگر وہ جھک سکتا ہے تو اس کو جھکنا ہوگا اور اگر وہ جھک نہیں سکتا تو پھر اسے اشارے سے رکو کرنا ہوگا اب اگر کوئی جھک نہیں سکتا تو جتنا وہ جھک سکتا ہے فرض کریں کہ اتنا اگر جھک سکتا ہے رکو کے لئے تو یہ اس کا رکو مانا جائے گا یعنی پورا نہیں جھک سکتا رکو نہیں کر سکتا لیکن گردن کو اتنی سی حرکت دے سکتا ہے تو اسی عالم میں رکو میں جائے گا اور ذکر کرے گا سبحان ربی العظیم ہے و بحمد اس کے بعد سیدھا ہو جائے گا اور پھر سجدے کی نیت سے اس طرح سے جھکے گا سبحان ربی العظیم یہ مسئلہ ان افراد کا بیان ہوا کہ جو بہت زیادہ بیمار ہیں جھکنا ان کے لئے قطعن ممکن نہیں ہے فرض کریں کہ ان کی کمر کو آپریشن ہوا ہے نہ کھڑے ہو سکتے ہیں بیٹھ سکتے ہیں لیکن چھک نہیں سکتے اور اگر فرض کریں کہ کسی کی کالر بون کا آپریشن ہوا ہے اور بالکل بھی اس کے لئے حتی سر کو اتنی سی حرکت دے نہ بھی ممکن نہیں ہے تو پھر وہ آنکھ کے اشارے سے رکو کرے گا سبحان ربی العظیم وبحمد اور آنکھ ہی کے اشارے سے سجدہ کرے گا سبحان ربی العلا وبحمد یہ ہم نے زمین پہلے بیان کر دیا کہ اگر کوئی رکو نہ کر سکے اور سجدہ نہ کر سکے انشاءاللہ یہ گفتگو سجدے میں بھی بیان ہوگی اب وہ لوگ جو کھڑے ہو سکتے ہیں ان کے لئے رکو ضروری وہ پہلے بیان ہوا لیکن کھڑے نہیں ہو سکتے لیکن بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں اور بیٹھ کے وہ جھک بھی سکتے ہیں یعنی جھکنا میں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن کھڑے نہیں ہو سکتے یا اگر کوئی مستحب نماز پڑھنا چاہے تو کس طرح سے رکو کرے تو جتنا وہ جھک سکتا ہے اگر اس کے لئے ممکن ہے اور یہ اگر اسے کیا مراد ہوتی ہے جو اس کے لئے possible ہو فرض کریں کوئی بہت زیادہ موٹا ہے یا بڑھاپا بہت زیادہ ہے کامرہ میں ان کے کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے جھک سکتے ہیں لیکن پورا نہیں جھک سکتے تو جتنا وہ جھک سکتے ہیں انہیں جھکنا ہوگا لیکن عام حالات میں اگر کوئی بیٹھ کے نماز پڑھنے والا جھک سکتا ہے تو اتنا جھکنا ہے کہ اس کا چہرہ گھٹنوں کے برابر آ جائے سبحان ربی العظیم و بحمد لیکن بہتر ہے کہ اور نیچے چلا جائے یعنی سجدگاہ کے قریب قریب ہو جائے سبحان ربی العظیم و بحمد لیکن پیشانی سجدگاہ کی جگہ پہ یا سجدگاہ کی جگہ پہ نہیں لگانی اسے تھوڑا سا فاصلہ بلکل آخر تک جتنا جھک سکتا ہے بے شرط یہ ہے کہ اگر جھک سکتا ہے اور کوئی نقصان نہ ہو اب ممکن ہے کوئی سوال کرے کہ بیٹھ کے رباس پڑھنے ہیں تو ہاتھ کار رکھیں یہاں ہاتھ رکھیں کافی ہے لیکن بعض کمزوری اور بڑھاپے کی وجہ سے یہاں ہاتھ رکھے رکو نہیں کر سکتے تو ان کے لیے بلکل جائز ہے کہ اس طرح سے ہاتھ رکھیں اس طرح سے رکو کے لیے جھک جائیں اور اس کے بعد اسی ہاتھ کے ذریعے سے بلند ہو جائیں خضاون تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم سب کو آخر عمر تک اپنی عبادت اور بندگی کی توفیق عطا فرمائیں نئی معلوم ہم میں سے کس کا بڑھاپہ کس طہح سے ہو اور یہ بھی نہیں معلوم کہ بڑھاپے میں ہم اللہ سبحانہ و تعالی کی صحیح طریقے سے عبادت کر بھی سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے اور اسی طریقے سے اس جانے بھی توجہ رہے کہ یہ جو شیطان بعض دفعہ جوانوں کو بہکاتا ہے کہ بڑھاپے میں عبادت کریں گے تو یاد رکھیں کہ ہر بڑھا شخص عبادت نہیں کرتا بلکہ بعض دفعہ گناہ کرتے کرتے ایک جوان کی نسبت بڑھا زیادہ گمراہ ہو چکا ہوتا ہے لیکن ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ بزرگوں کا احترام کریں چاہے وہ کسی بھی قوم قبیلے سے ہوں اور اپنی عبادت کو اس امید پر ترک نہ کریں کہ انشاءاللہ بڑھاپے میں کریں گے میں کوشش کریں کہ جو عمر ہے اسی وقت عبادت کو انجام دیں ممکن ہے کہ ہمارا بڑھاپہ نہ آئے اور بڑھاپے سے پہلے ہم دنیا سے چلے جائیں رکو میں اور سجدے میں پڑھی جانے والی چیز کو کہا جاتا ہے ذکر تو رکو کا ذکر ہے یا تو کہیں آپ تین دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا ایک دفعہ کہیں سبحانہ ربی العظیم اور اس کے بعد اگر سلوات پڑھیں تو بہت زیادہ سواب ہے اور استحباب ہے لیکن اگر کوئی فقط کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو کافی ہے اس کا رکو ہو جائے گا یا ایک دفعہ کہہ دے سبحان ربی العظیم تو اس کا رکو ہو جائے گا اگر کوئی رکو میں جاتے ہوئے اس سے پہلے کہ صحیح طریقے سے رکو ہو چکا ہو جان بوچ کے ذکر رکو شروع کرے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی بلکہ اصل طریقہ یہ ہے کہ رکو میں پورے چلے گئے اور جانے کے بعد اب ذکر رکو کو شروع کرنا ہے اسی طرح سے مستحب ذکر بھی اگر رکو کا ہے تو اس کو رکو کی حالت ہی میں پڑنا ہے لہذا بعض دفعہ لوگ رکو میں پہنچنے سے پہلے ہی سبحانہ ربی العظیم ہے وابی حمد اگر کہہ دیں جیسے بعض لوگ جلدی میں کہہ دیتے ہیں تو اس سے نماز ان کی باطل ہو جائے گی اسی طریقے سے سر اٹھانے سے پہلے ذکر کو مکمل کرنا ہے حتی اگر مستحب ذکر ہے پہلے مکمل کر لیں اسے اس کے بعد سر اٹھائیں یہ کیفیت نہ ہو کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی العظیم وابی حمد یہ کیفیت نہ ہو اگر یہ کام بھی جانبوچ کے کیا تو نماز باطل ہو جائے گی لیکن اگر بے خیالی میں اٹھ گئے تو کوئی حرج نہیں ہے رکو کے دوران اگر ہل گئے یا یہ کہ فرض کریں گر گئے یا بیلنس آؤٹ ہو گیا اور سمل نہیں پائے اور اس وقت اگر کہہ دیا سبحان ربی العظیم وابی حمد بے خیالی میں تو کوئی حرج نہیں لیکن کیونکہ اس وقت جسم ہل رہا تھا اور ڈس بیلنس ہو چکے تھے تو اس ذکر کو دوبارہ کہنا ہے فرض کریں کہ رکو میں گئے اور جانے کے بعد سبحان ربی العظیم وابی حمد کہا اسی دوران کہنے کے دوران گر گئے یا کہنے کے دوران ہل گئے تو اب ہمیں دوبارہ رکنے کے بعد یعنی جب ہلنا ہمارا ختم ہو گیا تو اسی صورت میں رکنے کے بعد اب ہمیں ذکر کرنا ہے رکو کا یعنی سبحان ربی العظیم وابی حمد یتین دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور بہتر ہے کہ اس کے بعد سلوات پڑی جائے اللہم صلی علی محمد وآل محمد ہم نے جانے توجہ دلائی کہ اگر کوئی رکو سے سر اٹھا لے ذکر ختم ہونے سے پہلے یعنی سبحان ربی العظیم وابی حمد ختم ہونے سے پہلے سر اٹھا لے تو اس کا یہ رکو غلط ہوگا اور نماز باطل ہو جائے گی لیکن سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی رکو سے سر اٹھا لے ذکر ختم ہونے سے پہلے لیکن بغیر ارادے اور اختیار کے سر اٹھا لے بھولے سے سر اٹھا لے فرض کریں کہ ہم رکو میں گئے اور سبحان ربی العظیم اس کے بعد بھولے سے سر اٹھا لیا تو اگر بھولے سے سر اٹھا لیا ہے تو یہ ہمارا رکو صحیح ہے اب ہمیں دوبارہ رکو میں نہیں جانا ہے اور اسی چیز سے آپ کو ایک فرق پتا چل جائے گا کہ رکو ہے واجب رکنی اور واجب رکنی کے بارے میں ہم نے ارس کیا کہ اسے بھول کے یا جانبوچ کے بھی کم یا زیادہ کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے لیکن ذکر کے بارے میں ہم نے بیان کیا کہ وہ واجب رکنی نہیں ہے فقط واجب ہے اور واجب ہے غیر رکنی ہے یعنی اگر آپ جانبوچ کے نہ کہیں سبحان ربی العظیم و بحمد تو نماز باطل ہو جائے گی اگر سجدے میں پہنچنے سے پہلے کہیں سبحان ربی العظیم و بحمد تو نماز باطل ہو جائے گی اور اگر یہ ذکر ختم ہونے سے پہلے سر اٹھائیں تو نماز باطل ہو جائے گی لیکن اگر بھول کے سر اٹھا لیں تو نماز صحیح ہو جائے گی کیونکہ رکو تو ہو گیا کیونکہ رکو ہے جھکنے کا نام اور ایک واجب ہے رکو اور اسی میں ایک چیز واجب ہے رکو کا ذکر یعنی سبحان ربی العظیم و بحمد کہ جو واجب ہے لیکن واجب ہے غیر رکنی ہے اور غیر رکنی کے بارے میں انہوں نے توجہ دلائی کہ اگر بھول کے اس کو ترک کر دیں تو نماز باطل نہیں ہوگی پس ہم رکو میں گئے اور سہون سر اٹھا لیا اور ذکر ہم نے نہیں پڑا یا یہ کہ ذکر آدھا پڑ کے بے خیالی میں سر اٹھا لیا تو کیا نماز صحیح ہے جواب دیا جائے گا نماز بالکل صحیح ہے اور یہی سے فرق واضح ہو گیا واجب ہے رکنی اور واجب ہے غیر رکنی رکو کے بعد سیدھا کھڑا ہونا ہے اور سیدھا کھڑا ہونے کے بعد سجدے میں جانا ہے اسی طریقے سے جو ہم نے توجہ دلائی قیام متصل به رکو کے بارے میں کہ فرض کریں کہ اگر کوئی بے خیالی میں سجدے میں چلا جائے تو اب اگر وہ سجدے کی جانب اس طرح سے جھک گیا تو اس پر لازم ہے کہ سیدھا کھڑا ہو کھڑا ہونے کے بعد ایک دو سیکنڈ کا قیام کرے یہ قیام متصل به رکو ہے اس کے بعد رکو میں جائے لیکن اگر کوئی سجدے کی جانب چلا گیا اور اس کے بعد اسی پوزیشن میں دوبارہ آکے رکو کو انجام دے تو کہا جائے گا اس کی نماز باطل ہو گئی وجہ کیا ہے کہ اس نے قیام متصل به رکو چھوڑ دیا اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی سجدے میں نہیں گیا وہ تو ہم نے بیان کیا کہ اٹھ جائے سیدھا کھڑا ہو اور پھر رکو میں جائے اگر کوئی سجدے میں چلا گیا تو کیا کرنا ہے سجدے کے بارے میں پہلے ہی میں نے توجہ دلائی کہ دو سجدے مل کے ایک واجب رکنی بنتا ہے اگر کوئی پہلے سجدے میں چلا گیا اور سر سجدے میں رکھ دیا اور اسے یاد آیا کہ میں نے رکو نہیں کیا ہے یہ دوبارہ اس طرح اٹھ کے سیدھا کھڑا ہوگا ایک دو سیکنڈ کا قیام متصل پر رکو انجام دے گا اور اس کے بعد رکو میں جائے گا اور رکو کے بعد سجدہ انجام دے گا پہلا بھی اور دوسرا بھی لیکن اگر دوسرے سجدے میں یہ ہو تو ایسی صورت میں نماز باطل ہو جائے گی اور پہلے اور دوسرے سجدے کے بارے میں واضح بیان ہوا کہ پہلے میں باطل نہیں ہوگی اور دوسرے میں باطل ہو جائے گا رکو کے بارے میں پہلے بھی توجہ دلائی کہ بہتر ہے کہ پشت بلکل سیدھی ہو اور گردن اس طرح سے آئے کی جانب کھچی بھی ہو اور ہاتھ گھٹنوں پہ ہو مردوں کے لیے مستحب ہے کہ ہاتھ گھٹنے پہ ہو اور اس طرح سے گرفت ہو اور پیچھے کی جانب پریشر دیا جائے لیکن خواتین کے لیے مستحب ہے کہ ہاتھ گھٹنے سے اوپر ہو اور پیچھے کی جانب وہ فشار نہ دیں اور نگاہ دونوں ٹانگوں کے بیچ میں ہو اور رکو سے سر اٹھانے کے بعد پرس کریں اب رکو میں ہیں اور ایک مستحب جو پہلے بھی انہیں بیان کیا کہ سالوات پڑھی جائے اور اس کے بعد سر اٹھانے کے بعد اتمنان کے عالم میں رکنے کے بعد اب یہ آپ کا اختیار ہے کہ آپ اس طرح رکیں اور سجدے میں چلے جائیں یہ بھی جائز ہے لیکن بہتر ہے کہ رکو سے اٹھنے کے بعد اس طرح سے رکیں اور سکون کے عالم میں سکون سے کیا مراد کہ یہ رکو سے اس طرح سے آئے اور رکیں اور اس وقت کہنا ہے سمی اللہ لمن حمدہ یہ ذکر بھی مستحب ہے سمی اللہ لمن حمدہ اس کے بعد اللہ اکبر اور پھر سجدے میں جانا ہے اب ممکن ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ اگر کوئی دائیں یا بائیں جانب جھک جائے تو جواب یہی ہے جو پہلے ہم نے بیان کیا کہ جو بھی طریقہ مسلمان معاشرے میں رکو کے لیے ہے اسی طریقے سے کرنا ہے یعنی سامنے کی جانب جھکنا ہے اگر کوئی اس طرح دائیں جانب جھک جائے بائیں جانب جھک جائے تو یہ رکو نہیں مانا جائے گا اور اگر جانب جھک جائے گا تو یہ عمل اس کا غلط ہوگا یہ تھی ایک مختصر سی گفتگو اور رکو کے بارے میں خداون تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وعالی محمد ہمیں اپنی اپنی رسول اپنی خجتوں خصوصا امام زمان علیہ السلام کی معرفت و ردات توفیق عطا فرمائے صل اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین هو لعنة اللہ علیہ آدائهم اجمعین اتل ما اوحی ایلیک من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تلها عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ يعلم ما تصنعون جس کتاب کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھ کر سنائیں اور نماز قائم کریں کہ نماز ہر برائی اور بدکاری سے روکنے والی ہے اور اللہ کا ذکر بہت بڑی شئے ہے اور اللہ تمہارے کارواز سے خوب بہت بر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين و صل اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین و لعنت اللہ علیہ آدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین موضوع گفتگو نماز اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے واجبات نماز میں سے چھٹا واجب یعنی سجدے ہر رکعت میں دو سجدے انجام دینے ہیں سجدہ کیا چیز ہے تو پہلے جانے توجہ رہے کہ سجدہ ایک اہم ترین عبادت ہے اور بلکہ کہا جائے کہ جسمانی عبادات میں سے افضل ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے سجدہ کہ جس وقت انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جسمانی عدبار سے پسترین درجے میں لے جاتا ہے اور اپنے اہم ترین حصے یعنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں پسترین چیز یعنی خاک پر رکھ دیتا ہے سجدہ غیر خدا بن تبارک و تعالیٰ کے لیے قد انحرام ہے یہ جو جہلہ نے اس قسم کی باتیں مشہور کر دی ہیں کہ سجدہ تعظیمی جائز ہے اور اس کے بعد اگر دلیل لائی جائے ملائکہ کا سجدہ حضرت عادم علیہ السلام کو یا حضرت یاہوب اور ان کی زوجہ اور ان کے فرزندان کے سجدے کی مثال لائی جائے تو اس جانب توجہ رہے کہ تفسیر میں اس موضوع میں تفصیل سے بحث ہے کہ وہ سجدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے تھا اور بعض اگر بیان ہوا کہ در حقیقت وہ سجدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تھا لیکن قبلہ حضرت عادم تھے اسی طریقے سے حضرت یاقوب کا سجدہ حضرت یوسف کو نہیں تھا بلکہ حضرت یوسف کی صورت میں جو نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واپس پلٹائی اس کے شکرانے کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان تمام حسنیوں نے سجدہ انجام دیا لہذا کہا جاتا ہے کہ آدم کے لئے سجدہ نہ کہ حضرت آدم کو سجدہ اسی طرح سے حضرت یاقوب اور ان کی زوجہ اور ان کے فرزندوں نے حضرت یوسف کے لئے سجدہ کیا نہ کہ حضرت یوسف کو سجدہ کیا تو سجدہ فقط اور فقط اور رکو اسی طریقے سے فقط اور فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لئے مخصوص ہے اس جانب توجہ رہے کہ بعض دفعہ بعض لوگوں کے ذہن میں مذہب اہل بیت کے خلاف ایک سوال ذہن میں بڑھتا ہے کہ ہم لوگ شاید جب جاتے ہیں معصومین علیہ السلام خصوصا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر متحر کے پاس تو ان کی عبادت کرتے ہیں تو یاد رکھیں ان کی عبادت نہیں کرتے بلکہ ان کا احترام کرتے ہیں احترام الگ چیز ہے اور عبادت الگ چیز ہے عبادت صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہم کرتے ہیں ایک اور مثال دی جا سکتی ہے کہ اگر ہم کسی مریض کی عیادت کے لئے جائیں تو ہم اللہ کی عبادت کے لئے مریض کے پاس جاتے ہیں نہ کہ مریض کی عبادت کرتے ہیں معذرت نہ کہ مریض کی عبادت کرتے ہیں مریض کی عبادت کرتے ہیں اور اس عبادت کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں بلکل اسی طریقے سے ہم قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معصومین علیہ السلام اور اولیاء خدا وآلہ وسلم جو اللہ سبحانہ و تعالی کی معرفت کا سبب بنے اور اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب دعوت دیتے رہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی راہ میں ہی چلتے چلتے زندگی گزاری اور انہی کی راہ پر چلتے چلتے دنیا سے رخصت ہوئے اور ان کا حدف فقط یہ تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا پرچم اللہ کی سرزمین پر بلند ہو پرچم توحید کو انہوں نے بلند کیا لہذا اگر ہم ان کے قبر پر جاتے ہیں تو در حقیقت وہ اللہ کے احترام کے لیے جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا لیکن عبادت صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی کی ہی ہم کرتے ہیں سجدہ فقط عام حالات میں پیشانی رکھنے کا نام ہے پیشانی کسی کے سامنے بھی رکھنا جائز نہیں ہے لیکن نماز میں سجدے کے لیے شرط ہے کہ پیشانی کے ساتھ ساتھ چھے اور جسم کے حصوں کو زمین پر رکھا جائے ساتھ آزا کے ذریعے سے سجدہ کیا جاتا ہے جن میں سے سب سے پہلے نمبر پر بیان کیا جا سکتا ہے پیشانی ایک سیدہ ہاتھ دو تین گھٹنا ایک چار دوسرا گھٹنا پانچ اور دو عزو ہیں انگوٹھے اب ازانے توجہ رہے کہ پاؤں کے انگوٹھے کو اس طرح سے زمین پر لگانا ہے فرض کریں کہ پاؤں کا انگوٹھا ہے تو ایسے نہیں لگانا ہے ایسے بھی نہیں لگانا ہے بلکہ اس طریقے سے زمین پر لگانا ہے اور اگر ناخون بہت بڑے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ناخون زمین پر لگ رہا ہو فرض کریں کہ کسی کا ناخون اتنا بڑا ہے اور یہ زمین ہے تو اس طرح سے نہ ہو کہ ناخون زمین پر لگ رہا ہے بلکہ انگوٹھے کو زمین پر لگانا ہے ہاں اس طرح سے انگوٹھا ہو جائے کوئی حرج نہیں اتنا ہلکا سا ہو جائے کوئی حرج نہیں لیکن ایسی کیفیت نہ ہو کہ انگوٹھا مڑا ہوا ہے یا ایسی کیفیت نہ ہو کہ انگوٹھے کا سرہ نہیں لگ رہا بلکہ انگوٹھے کا بیچ کا حصہ لگ رہا ہے بلکہ لگنا کیا ہے انگوٹھے کا یہ نچل حصہ انسات آعزا کو جب زمین پر لگایا جاتا ہے تو فقی اعتبار سے اور نماز کے لیے سے کہا جاتا ہے ایک مکمل سجدہ لیکن نماز کے علاوہ اگر کسی کے لیے پیشانی زمین پر لگائیں تو وہ کام جائز نہیں ہے کیونکہ وہ سجدہ مانا جائے گا بے شک ہاتھوں کو اٹھا لیں اسی طرح سے بعض دبعا سوال ہوتا ہے کہ آئمہ علیہ وسلم کی قبر متحر کے پاس جو لوگ سجدہ کرتے ہیں تو کیا ان کو سجدہ کرتے ہیں یا عالم کے پاس تو یاد رکھیں کہ کوئی بھی شیعہ کے جو تعلیمات قرآن و اہل بحث سے عاشنا ہے اور تھوڑا سا بھی دین جانتا ہے تو وہ غیر خدا بن تبارک و تعالیٰ کو سجدہ نہیں کرتا اگر معصومین کی یعنی انبیاء اور آئمہ کی قبروں کے پاس جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر کرتا ہے کہ تُو نے اپنی عزیز ہستیوں سے ہمیں قریب کیا شکران آدھا کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اور اگر کوئی مؤمن کسی کو آپ دیکھیں کہ علم کے پاس سجدہ کر رہا ہے تو یاد رکھیں کہ اللہ کو سجدہ کسی بھی جانب کیا جا سکتا ہے نماز میں سجدے کیلئے شرط ہے کہ وہ قبلے کی جانب ہو لیکن عام حالات میں اگر ہمیں کوئی نعمت ملے تو ہم سجدہ یہاں بھی کر سکتے ہیں سجدہ یہاں بھی کر سکتے ہیں اب اگر ہم اس وقت یہاں سجدہ کریں تو ممکن ہے کہ ہمارے سامنے کوئی گاڑی کھڑی ہو کدھر سجدہ کریں تو ممکن ہے کہ ہمارے سامنے کوئی انسان کھڑا ہو تو نہ ہم گاڑی کو سجدہ کر رہے ہیں نہ انسان کو سجدہ کر رہے ہیں بلکہ سجدہ کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کو لہذا ممکن ہے کسی کو آپ دیکھیں کہ علم کے پاس سجدہ کر رہا ہے تو وہ در حقیقت اللہ سبحانہ وتعالی کو سجدہ کر رہا ہے لیکن سامنے علم ہے یہ کوئی حرض نہیں ہے یہ بالکل ایسا ہے کہ ہم کافی عرصے کی جلہ بطنی کے پاس ملک میں اترے تو ملک کی مٹی کو چوما اور سجدہ کیا تو یہ سجدہ کس کو تھا سامنے کھڑے ہوئے افراد کو تک آ جائے گا یہ سجدہ اللہ سبحانہ وتعالی کی خوشنودی کے لئے ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی سنعمت یعنی اپنے وطن کی خاک کو ہم نے چوما اور سجدہ کیا جب اپنے وطن کی خاک کو چوم سکتے ہیں تو جن کے ذریعے سے دین بچا ہو اگر ان کی قبر متحر کو چومے تو کوئی حرج نہیں ہے اور جنہوں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا ہو ان سے منصوب اگر علم کے سامنے اس جگہ کو ہم چومیں اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں علم کو کوئی شیعہ سجدہ نہیں کرتا بلکہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں تو یہ ایک مختصر سے گفتوبہ تھی جو بعض دفعہ اعتراض کیے جاتے ہیں تو یہ سات عوضو زمین پر لگانے ہیں اگر ان میں سے ایک بھی سجدے کا ذکر ختم ہونے سے پہلے اٹھا لیا تو نماز باطل ہو جائے گی اگر جان بوجھ کے فرض کریں کہ ہم سجدے میں سبحان ربی العلا و بحمدے کہنے سے پہلے ہم نے ہاتھ اٹھا لیا تو یہ سجدہ باطل ہو جائے اسی طریقے سے کہ جان بوجھ کے ہم نے سر اٹھا لیا جان بوجھ کے لیکن اگر بے خیالی میں ہاتھ اٹھا لیا یا بے خیالی میں اٹھ گئے اور ذکر پورا نہ ہو پایا یا بے خیالی میں سر اٹھا لیا اور ذکر پورا نہ ہو پایا تو سجدہ ہو گیا اور پھر ہمیں جانے توجہ دلائیں کہ ایک چیز ہے واجب سجدہ اور ایک دوسرا واجب ہے سجدے میں ذکر یعنی سبحانہ ربی اللہ علیہ و بحمد ان میں سے سجدے کے بارے میں کیا حکم ہے کہ جان بوجھ کے اس کو ترک نہیں کرنا ہے ذکر کے بارے میں کیا حکم ہے کہ جان بوجھ کے اسے ترک نہیں کرنا ہے دونوں اس حد تک برابنے لیکن سجدے کے بارے میں ایک اور حکم بھی ہے کہ اسے بھول کے بھی ترک نہیں کرنا ہے اب ازاد performance دلائیں کہ ہر رکت کے دو سجدے مل کے ایک رکن بنتا ہے لہذا اگر بھول کہ کوئی ایک سجدہ زیادہ کر لے تو نماز باطل نہیں ہوگی فرض کریں کہ رکو سے پہلے سجدہ میں چلا گیا سر اٹھایا رکو انجام دیا پھر دو سجدہ انجام دیا تو کہا جائے گا نماز صحیح اسی طریقے سے اگر ایک سجدہ کرنا بھول گیا اور بعد میں یاد آیا کہ میں نے ایک سجدہ کیا تھا تو اس کی نماز بھی صحیح ہے لیکن اگر کوئی دو سجدے ایک ہی رکت میں زیادہ کر دے یا دو سجدے ایک ہی رکت کے بھول جائے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی کیونکہ اس نے ایک واجب رکنی کو چھوڑ دی ہے سجدے کا جو واجب ذکر ہے یا تو تین دفعہ کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا ایک دفعہ کہیں سبحان ربی العلا وبحمده لیکن بہتر ہے کہ تین دفعہ کہیں سبحان ربی العلا وبحمده یا پانچ دفعہ کہیں یا سات دفعہ کہیں اور اگر خضو خشو ہو اور خواہش ہو تو جتنا زیادہ کہیں کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ اتنا ہی ثواب ملے گا اگر سجدے میں جانے سے پہلے جانبوچ کے ذکر شروع کرے سجدہ باطل ہو جائے گا سجدے میں ذکر ختم کرنے سے پہلے سر اٹھا لے اس کا سجدہ باطل ہو جائے گا لیکن اگر بے خیالی میں ذکر کہہ دے اور اس کے بعد سجدے میں جائے تو سجدہ باطل نہیں ہوگا یعنی نماز باطل نہیں ہوگی اسی طریقے سے اگر سجدے سے سر اٹھاتے اٹھاتے بے خیالی میں ذکر کر دے تو اس سے بھی نماز باطل نہیں ہوگی اگر سجدے میں جائے اور بغیر ذکر کے سر اٹھا لے یعنی سجدے میں تو گیا لیکن سبحان ربی اللہ وابحمد نہیں کا بلکہ ایسے اٹھ گیا تو کہا جائے گا کہ اگر بے خیالی میں ایسا ہوا ہے تو بھی اس کی نماز صحیح ہو جائے جس جگہ انسان کھڑا ہو سجدے کی جگہ چار ملی ہوئی انگلیوں سے نہ بلند تر ہو اور نہ ہی پست ہو سجدے کے ساتھ آزہ ہم نے بیان کیے ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کسی کے آزہ عام افراد کی نزبت اگر کم ہو یعنی ایک ہاتھ نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے اب وہ چھے عزو لگائے گا یعنی ایک ہاتھ اگر اس کا نہیں ہے تو ایک ہاتھ لگائے گا یہ چھے عزو ہو جائیں گے اور اگر کسی کے پاؤں نہیں ہیں تو وہ فقط دو کھٹنے لگائے گا اور دو پاؤں نہیں لگائے گا یعنی فقط پانچ عزو لگائے گا اسی طرح سے اگر کسی کا ہاتھ مکمل نہیں ہے فرض کریں کہ چار انگلیوں سے کٹی بھی ہیں تو یہ حصہ لگائے گا اور اگر یہ نہیں ہے اور یہاں تک ہے تو فقط یہ حصہ لگائے گا اور اگر یہ نہیں ہے تو یہ حصہ ہے تو یہ لگائے گا جو لگا سکتا ہے وہ لگائے گا لیکن فرض کریں کہ اب اس کا ہاتھ بہت ہی مختصر سا ہے اور یہ زمین پر نہیں پہنچ سکتا تو اب اسے اپنا ہاتھ زمین پر نہیں لگانا ہے اسی طرح سے انگوٹھے کے بارے میں نے توجہ دلائی کہ اگر کسی کا انگوٹھا ہے تو اس طرح سے زمین پر لگانا ہے لیکن اگر انگوٹھا ہی نہیں ہے تو پھر اسے پاؤں لگانا ہے پاؤں کا کوئی بھی حصہ لگانا ہے اسی طرح سے اگر کوئی بھی حصہ پنجا نہیں ہے انگلی نہیں ہے تو انگلیوں سے اوپر کا حصہ لگانا ہے وہ بھی نہیں ہے تو جہاں سے اس کا پاؤں جدہ ہے وہ حصہ اسے لگانا ہے لیکن اگر اس کا پاؤں بالکل بھی نہیں ہے تو اسے کوئی بھی حصہ اپنا زمین پر نہیں لگانا ہے سجدہ کا کے بارے میں پہلے تو اس جانے میں توجہ دلائیں کہ یہ مسئلہ بعد میں بیان ہوگا کن کن چیزوں پر سجدہ کرنا صحیح ہے پس جن چیزوں پر سجدہ کرنا صحیح ہے ان کے درمیان اور پیشانی کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو یعنی کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو پرس کریں کسی کے بال بہت زیادہ بڑھیں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے بال سامنے آ جاتے ہیں تو یہ سجدہ کافی نہیں ہے اسے اپنے بال ہٹانے ہوں گے اسی طریقے سے اگر کسی نے خواتین جس طرح سے دوپٹہ بانتی ہیں اور بعض دفعہ بالکل یہاں تک باندھ لیتی ہیں یہ بھی کافی نہیں ہے ہاں یہ ممکن ہے کہ دوران نماز اس طرح سے ہو لیکن جب سجدے میں جائیں تو اس طرح سے سجدگاہ پر پیشانی کو رکھیں لیکن اگر کپڑے کے ساتھ ہی سجدگاہ پر سر رکھ رہی ہیں تو یہ ان کا سجدہ کافی نہیں ہو خال اور سجدگاہ میں کوئی چیز حائل نہ ہو تو اس زمین میں ایک اور چیز بیان کی جاتی ہے کہ بعض دفعہ سجدگاہ پر بہت زیادہ میل جمع ہو جاتا ہے اب اس جانے پر توجہ رہے کہ بعض دفعہ سجدگاہ کا رنگ بدل جاتا ہے یہاں کی پیشانی کی چکنائی کی وجہ سے اور بعض دفعہ اس پہ ایک میل کی لیئر آ جاتی ہے اگر رنگ بدل گیا ہے لیکن پیشانی ہماری خاک پر ہے مثال کے طور پر یہ سجدگاہ ہے چند دفعہ سجدہ کرنے کے بعد اس پہ کوئی لیئر نہیں بنی ہے لیکن اس کا کلر بدل گیا ہے اگر کلر بدل گیا ہے اس صورت میں تو سجدہ صحیح ہے لیکن اگر اس پہ ایک لیئر آ جائے تو اس صورت میں اس لیئر کو میل کی ہٹانا ہوگا اس کے بعد سجدہ کرنا ہوگا اسی طرح شرط ہے کہ جس جگہ سجدہ کیا جائے وہ جگہ پاک ہو ممکن ہے کوئی کہا ہے کہ نماز کی جگہ تو پاک ہونی چاہیے تو کہا جائے گا ہاں خالص سجدے کی جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے اور باقی جگہ کا پاک ہونا مستحب ہے بشرت یہ کہ اس کی نجاست جسم یا لباس تک منتقل نہ ہو فرض کریں کہ یہ نجس چادر تھی ہمارے ہاتھ بھی سوکیں ہمارا لباس بھی سوکا ہے اور یہ چادر بھی سوکی ہے گو کہ اس میں نجاست تھی لیکن نماز ہو جائے گی لیکن جس چیز پہ سجدہ کرنا ہے وہ پاک ہونی چاہیے اب وہ کاغذ بھی ہو سکتا ہے لکڑی بھی ہو سکتی ہے پتھر بھی ہو سکتا ہے پیپر بھی ہو سکتا ہے مٹی بھی ہو سکتی ہے یہ موضوع انشاءاللہ بعد میں بیان ہوگا لیکن یہ جگہ پاک ہونی چاہیے سجدے کے بارے میں بھی جانب توجہ رہے کہ جو طریقہ عام جرنل ہے اسی طریقے سے کرنا ہے اگر کوئی بہت زیادہ ٹانگ کو پیچھے لے جائے بغیر کسی مشکل کی وجہ سے تو اس کا سجدہ باطل ہوگا لیکن ہاں اگر کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے اور پلاسٹر لگا ہوا ہے اور وہ زمین پر ٹانگ رکھتے ہوئے اس طرح سے کھیچ کے پیچھے لے جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اسی طریقے سے اگر ہم سجدے میں ہاتھ اس طرح سے آگے تک لے جائیں تو یہ عمل درست نہیں ہوگا لیکن اگر کسی کے ہاتھ میں کوئی پرابلم ہے اور وہ اس طرح سے ہاتھ نہیں رکھ سکتا یہاں یا یہاں یا یہاں اور ہاتھ بالکل ایسے سجدے میں لے جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی سجدہ نہیں کر سکتا اس کی پیشانی پر کوئی زخم ہے تو ضروری نہیں ہے کہ سجدہ کا بالکل یہاں پر ہو تو ادھار اگر اس کے کوئی زخم ہے یا دانہ ہے تو یہاں پر بھی کرے تو اس کا سجدہ ہو جائے گا اور اگر کسی کے بہت زیادہ یہاں پر کوئی پرابلم ہے تو وہ کوئی ایسے سجدگاہ بھی بنا سکتا ہے جس میں بیچ میں ایک ہول ہو جو ان کے ان حصوں کو قبر کر لے اور اس پر وہ سجدہ کر لے ورنہ یہ بھی ممکن ہے کہ یہاں پر اس طرح سے سجدہ کر لیا جائے یا اس طرح سے سجدہ کر لیا جائے اگر کوئی دوران سجدہ جانبوچ کے کسی ایک عذف کو اٹھائے گا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی فرض کریں ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور جانبوچ کے ہم نے ہاتھ کو اٹھا لیا تو نماز باطل ہو جائے گی لیکن ایک شرط کے ساتھ یعنی اگر ہم اس وقت ذکر پڑھ رہے ہیں فرض کریں ہم سجدے میں چلے گئے اور پڑھ رہے ہیں سبحان ربی العلا و بحمدے اور ہاتھ ہم نے جانبوچ کے اٹھا لیا تو ہماری نماز باطل ہو جائے گی لیکن اگر کوئی ضرورت ہے اور سبحان ربی العلا و بحمدے ہم نے کہہ دیا یا بھی شروع نہیں کیا تھا اس وقت ہم نے ہاتھ کو اٹھایا فرض کریں کہ ہمارے لئے ہاتھ رکھنا ایک جگہ پر مشکل ہو رہا تھا تو ہم سجدے میں تو چلے گئے لیکن سجدے میں جانے کے بعد ہمیں محسوس ہوا کہ یہاں پر گھٹنا رکھنا مشکل ہے یا ہاتھ رکھنا مشکل ہے فرض کریں جہاں نماز پڑھ رہے تھے وہاں کوئی کانٹا تھا یا کوئی پتھر تھا جو گھٹنے میں چوب رہا تھا اب اگر اسے ہم ہٹانا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن کب ہٹائیں کہ جب ہم سبحان ربی العلا و بحمدے نہ کہہ رہے ہوں پس پہلے ہم رک جائیں گھٹنا ذرا سے ہٹائیں اس کے بعد دوبارہ زمین پہ ساتھوں آزا رکھنے کے بعد اب ہم کہیں سبحان ربی العلا و بحمدے اسی طرح سے اگر پیشانی اٹھا لی تو پھر یہ سجدہ مکمل مانا جائے گا اور اگر آپ نے جانبوچ کے پیشانی اٹھا لی اور ذکر کو جانبوچ کے چھوڑا تو نماز باطل ہو جائے گی لیکن اگر ذکر ہو گیا تھا اور آپ نے پیشانی اٹھا لی تو آپ کی یہ نماز صحیح ہے کیونکہ سجدہ ہو گیا اس جانب توجہ رہے کہ دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے جس طرح سے بھی بیٹھ جائیں کافی ہے لیکن مستحب ہے کہ الٹی ٹانگ پر بیٹھا جائے اور سیدھی ٹانگ الٹی ٹانگ پر ہو یہ طریقہ آپ کو بیان کیا جائے گا بعد میں لیکن جس طریقے سے بھی بیٹھ جائیں کافی ہے ہمارے عام طور پر اس طرح سے بیٹھا جاتا ہے فرض کریں کہ یہ سجدہ کی ہے اس سجدے کے بعد اس طرح سے بیٹھ گئے یہ بھی کافی ہے لیکن اگر کوئی پاؤں موڑ نہ سکتا ہو یا اس طرح سے بیٹھنا ممکن نہ ہو اس کے پنجے میں پرابلم ہو اس کے گھٹنے میں پرابلم ہو تو فرض کریں کوئی بڑی مشکل سے زمین پر بیٹھ تو گیا تھا اب وہ اس طرح سے بیٹھے یا پالتی مار کے بیٹھے یا حدتہ ایسے ٹانگیں پھیلا کے بیٹھے اس کے بعد بڑی مشکل سے اس نے سجدہ کیا اور سجدے کے بعد فرض کریں کہ وہ کسی بھی طریقے سے بیٹھ گیا اس طریقے سے یا کسی بھی طریقے سے صرف اسے بیٹھنا ہے اب جس طریقے سے بھی بیٹھ جائے کافی ہے یہ بیٹھنا صحیح ہے عام طور پر تصور یہ ہے کہ جس طرح ہم پہلے بیٹھے تھے اس طرح سے بیٹھنا یا اس طرح سے بیٹھنا واجب ہے ایسا نہیں جیسے بھی بیٹھ جائیں خصوصاً مریض افراد جس طریقے سے بھی بیٹھ جائیں ان کے لیے بیٹھنا صحیح ہے کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں پر سجدگاہ پر سجدہ کرنے سے جان کا خطرہ ہو تو ایسی صورت میں وہاں پر اپنی جان بچانا ہے اور یہ موضوع پہلے بھی بیان کر چکے کہ اگر وضو کی وجہ سے جان کو خطرہ ہو یا اگر نماز کی وجہ سے جان کو خطرہ ہو اسی طریقے سے اگر سجدگاہ پر سجدہ کرنے کی وجہ سے جان کو خطرہ ہو تو پھر ایسی صورت میں سجدگاہ کو ترک کرنا ہے ہے تو پھر وہاں پر پریفر کرنا ہے وہاں پر نماز پڑھنی ہے لیکن اگر وہاں پر کوئی چیز نہ ہو تو پھر عام حالات میں تقیع کے عالم میں نماز پڑھنی ہے اور تقیع کے معنی ہے کہ خوف کے عالم میں کسی ایک چیز کا چھوڑنا یا انجام دینا البتہ جب بہت بڑا کوئی خطرہ ہو جان کا خطرہ یا مال کا خطرہ یا آبرو کا خطرہ اور یہی حکم عقلی ہے اور عام طور پر جب شیعوں کا ذکر آتا ہے تو اس میں ایک بحث یہ لئے جاتی ہے تقیع کی تو یاد رکھیں کہ حضرت ابراہیم نے بھی تقیع کیا حضرت یوسف نے بھی تقیع کیا حضرت موسیٰ نے بھی تقیع کیا اصحاب کہف نے بھی تقیع کیا اور بہت سارے انبیاء اور اصحاب نے بھی تقیع کیا اب یہ اور بات ہے کہ ہمارے بعض برادران انبیاء کی صیرت کو قبول نہ کریں اور ہر جگہ یہ بحث لے آئیں کہ یہ بتائیں کہ اصحاب میں سے کس نے تقیع کیا تو حقیقت یہ ہے کہ اصحاب میں سے بھی بہت سارے اصحاب میں تقیع کیا یہ گفتگو اس وقت یہاں کی نہیں ہے ورنہ انشاءاللہ جب بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے توفیق دی تو تقیع کی موضوع پر گفتگو ہوگی البتہ حکم تقیع حکم قرآنی ہے سجدے کی شرائط اسات میں رکوع اور نماز کی شرائط میں سے شرط یہ ہے کہ جب رکوع اور سجدہ کیا جائے یہ پہلے بھی بیان ہو چکا نماز پڑھنے والی کی جگہ کے زمین میں کہ اس طرح سے سجدہ کیا جائے کی مختصر سی گفتگو اس سجدے کے بارے میں خداون تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ بحق محمد و علی محمد ہمیں اپنی اپنی رسول اپنی وجہتوں خصوصا امام الزمان علیہ السلام کی معرفت اور عطاعت کی توفیق عطا فرمائیں وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین